اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ عالم بما لبثو لہو غیب السماوات والارز افسر بہی واسمع مالہم من دونہی من ویجیم ولا یشرک فی حکمہی آحادا عرض کیا تھا کہ صورت الکاف کے اندر اللہ نے چار شبہات کا جواب دیا پچھلے سبب کا خلاصہ میری طرف دیکھ کر سارے احباب سنے مشرقین مکہ کے دو مطالبے تھے ایک مطالبہ تھا عذاب والا اور دوسرا مطالبہ تھا موجزے والا عذاب والا ان کا مطالبہ قہد کے ذریعے پورا کیا گیا اور موجزے والا مطالبہ عصراء اور میراج والے موجزے کے ذریعے پورا کیا گیا اب حق تو یہ تھا کہ ان پر عذاب آجاتا عذابِ استیثال یہ لفظ ذہن میں رکھیں عذابِ استیثال استیثال کہتے ہیں جڑ سے اکھیڑ کر تباہوں پرباد کر دینا اب ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جاتا لیکن کوئی کہہ سکتا تھا جی ہمارے چند شبہات تھے آپ نے ان شبہات کا جواب تو دیا نہیں اور ہمیں آپ تباہ کرنے لگے ہیں تو اللہ نے ان کو عذابِ استیثال مکمل تباہ و برباد کرنا عذابِ استیثال سے پہلے پہلے ان کے چند شبہات کا جواب دے دیا تو صورتِ الکحف کے اندر چار ان کے شبہات تھے ایک شبہ تھا اصحابِ کحف کے متعلق کئی سو سال وہ غار میں سوئے رہے اور پرکھوپ نہیں پڑتی تھی ان کے جسم محفوظ رہے تو معلوم ہوا ان کی طاقتیں تھی نا تو جواب دیا یہ سب کچھ اللہ کریم کی قدرت سے تھا ان کو تو اپنے سونے کے وقت کئی پتہ نہیں تھا اور ان کے جسم بھی اللہ تبدیل کرتا رہا تو بھی اللہ نے ان پر نئی آنے دی وہ متصرف اور مختار نہیں تھے متصرف اور مختار صرف اللہ ہے اس شبہ کا جواب ہو گیا اب آگے تین شبہات مزید آ رہے ہیں یہ حضرِ شیخ القرآن مرنہ حلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی طرز ہے اور حضرِ شیخ القرآن مرنہ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ان کا انداز یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس صورت میں اصحابِ کعف سے بھی علمِ غیب کی نفی کی ان کو اپنے سونے کے وقت کا پتہ نہیں تھا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غیب کی نفی کی لَا تَقُولَنَّ لِشْهِئِنْ اِنِّ فَائِلُنْ ذَالِكَ خَدَا آب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے جو آلِبُ الخیب ہو وہ بھولا نہیں کرتا یہ تنے تک ہمارا سبب ہو چکا تھا اب قُلِ اللَّهُ عَانَمُوا کہ اب یہ سارے قصے کا نتیجہ ہے اس پر کلم ہاتھ میں رکھئے لکھ لیں نتیجہِ قصہ چھے عمور آئیں گے آپ نے ایک دو نمبر لکھنے ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ اللَّهُ عَانَمُوا بِمَعْنَ بِسْوُمْ اگر یہ سن کر بھی وہ اختلاف کرے نا ہم نے قصہ تو سارا سنا دیا جو ضروری ضروری پاتے تھیں تو فرما دیجی مِنْ مَعْبُونَ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم خوب جانتا ہے بِمَعْنَ اس مدد کو اللہ بِسْو جو ٹھہرے رہے بِمَعْنَ ماں کے نیچے مدد لکھ لیں ہم نے تو مدد بیان کر دی ہے تین سو نو سال اگر پھر بھی وہ اختلاف کرے دعا فرما دی اللہ جانتا ہے بھئی اس مدد کو جتنی مدد وہ ٹھہرے رہے لَهُو غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزَ قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَعْنَ بِسْو لَهُو غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزَ اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا وہ غیب نہیں جانتے تھے غیب آسمانوں اور زمین کا یہ صرف اللہ کریم کی ملک ہے اب صرف ہی وآسمیغ اب لَهُو غَيْبُ السَّمَاوَاتِ کی نیچے لکھنا ہے جوز نمبر ایک یہ قصے کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے اور اس کی جزے ہیں ایک جز یہ ہے کہ آسمان و زمین کا غیب یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے اب صرف ہی وآسمیغ یہ دونوں سیغے تعجب کے ہیں کیا ہی عجیب دیکھنے والا ہے اللہ کیا ہی عجیب سننے والا ہے اللہ وَهُوَا دیکھنے والا ہے وَهُوَا سننے والا ہے کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے کیا ہی خوب سننے والا ہے یہ تعجب کے سیغے ہیں مَا لَهُم مِن دُونِهِ اس کے لیچے لکھیں جوز نمبر دو یہ جو نتیجہ ہم نے نکالا اس کی دو جوزے تھیں لَهُوَا حَيْبُ السَّمَاوَاتِ جوزہ نمبر ایک سی اور مَا لَهُم مِن دُونِهِ یہ جوزہ نمبر دو ہے مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِجِ نہیں ان کے لیے اللہ کریم کے علاوہ نمبر ین کوئی مختار وَلِجِ کا مانا لکھے مختار حضر شاہد القابر محدد سے دیر بھی رحمت اللہ نے وَلِجِ کا مانا مختار کیا وَلَا يُشِرَكُ فِي حُکْمِ ہی اَحَادًا اور نہیں شریک کرتا اللہ کریم فِي حُکْمِ ہی اپنے حُکم میں اَحَادًا کسی ایک کو اب حُکْمِ ہی پر دو لفظ لکھنے ہیں قَسَا وَخَيْبُ قَسَا وَخَيْبُ اب میں دونوں عرش کرتا ہوں وَلَا يُشِرَكُ فِي حُکْمِ ہی اَحَادًا اور نہیں شریک کرتا اللہ کریم اپنے فیصلے میں کسی ایک کو قَسَا کا مانا فیصلہ اور دوسرا مانا خاصل نہیں کیا اللہ کریم نہیں شریک کرتا اپنے غیب میں کسی ایک کو میں نے دونوں مانے آپ کو لکھوا دیئے اب قُلِ اللہ و آنمو جو ہے نا پیچھے آئے چھے امر ہیں یہ امر نمبر ایک ہے آنمو قُلِ اللہ و آنمو پر لکھ لیں امر نمبر ایک اس کی ہم نے دو جزے بنائی تھی دونوں جزے آپ کے سامنے آرز کر دیں اب قُلِ اللہ و آنمو اوہیہ علیکم ان کتابِ رب بے گا اس پر لکھ امر نمبر دوم یہ چھے امور ہیں جو متفرے ہو رہے ہیں متفرے کا معنی فٹ ہو رہے ہیں اس قصے پر چھے امور اللہ نے فٹ کیے ایک امر کون سا فٹ کیا آسمان و زمین کے غیب کا معنی اللہ ہے اس کے بغیر کوئی مختار اختیارات رکھنے والا نہیں ہے اور اللہ اپنے فیصلے اور خیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا اصحابِ کاف کے پاس خیب بھی نہیں تھا وہ مختار بھی نہیں تھے اللہ کے علم میں اللہ کے فیصلے میں وہ شریک بھی نہیں تھے اب دوسرا جزہ گیا اب دوسرا امرہ گیا یہ دلیلِ بھائی ہے اگر اس سلحات آپ کے سہر میں ہوں تو دلیلِ بھائی کی ہم نے تعریف کی تھی میں جو مسئلہ پیان کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا اللہ کا حکم ہے پیان کر رہا ہوں اور تلاوت کرتے رہیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا رہے ہیں یہ معنی نہیں کرنا تلاوت کر تلاوت کر اسے تو مرادے ایک بار تلاوت کرنا یہ امر مدامی ہے امر مدامی کا معنی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہ کام جاری رکھنا ہے تو آپ نے معنی کیا لکھنا ہے وطلو پڑتا رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھائی کی گئی ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں کتاب ربے کا آپ کے پروردگار کی کتاب میں سے کیا معنی کریں گے مولانا تلاوت کر پڑتا رہے اس تلاوت کو جاری رکھیں میرے محبوب سبحان اللہ لا ابو بدل علی کلمات ہی نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کریم کے کلمات کو اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں کلمات کے نیچے لکھ رہے ہیں آیات توحید آیات توحید کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں آیات توحید اٹل ہیں ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سبحان اللہ اب اس کے سامنے ایک جملہ بلکھوانا ہے کلم ہاتھ میں رکھیں توحید پر قائم رہنے کے لیے بار بار قرآن پڑھتے رہو جلدی کلم چلائیں واو یہ واو تعلیلیہ ہے یہ واو تعلیلیہ ہے وجہ بیان کرنے کے لیے آئی ہے وَلَنْ تَيْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحْدًا اس لیے واو کا مانا لکھیں اس لیے واو تعلیلیہ کا مانا لکھوارا ہوں اس لیے ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کریم کے علاوہ مُلْتَحْدًا کوئی جائے پناہ چونکہ اللہ کریم کے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں ہے اس لیے اللہ کریم کی آیاتِ تحیل کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا انہتیسوہ پارہ کھولیے سورت کا نام ہے سورت الجن اور آیت کا نمبر ہے باعیس جو ساتھی پہلے صفحہ کھول لے وہ جلدی مجھے بتا دے تاکہ جی پانچ سو تین دیس پانچ سو بیس پانچ سو بیس سورت الجن انہتیسوہ پارہ کل انی لن یجیرنی من اللہ آہدن و لن آجد من دونئی ملتہا میں انتظار نہیں کروں گا دو دو ساتھی بلکہ تائی تکھ لیا کریں کل انی فرما دیجی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انی لن یجیرنی من اللہ آہدن ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھ کو اللہ کریم کی جانب سے کوئی ایک اللہ کریم اگر پکڑنے لگے کوئی مجھے پناہ ہرگز نہیں دے گا و لن آجد من دونہی ملتہا اور ہرگز نہیں پاؤں گا میں اللہ کریم کے علاوہ کوئی جائے پناہ اللہ کے باہر کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے وَسْفِرْ نَفْسَكَ مَالَّ زینہ اور چمٹائے رکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم جو پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو ربهم پر صرف لکھ لیں وَسْفِرْ نَفْسَكَ مَاللَّزِينَ یدعون ربهم اور چمٹائے رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو میں نے یدعونہ کمانا پکارتے ہیں نہیں کیا پکارتے رہتے ہیں اوپر جمنا لکھ لیں یعنی عابد ہیں یعنی عابد ہیں بِلْغَدَاتِ وَلْعَشِينَ صبح اور شام صبح اور شام صرف اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح اور شام سے کیا مراد ہے اوپر لکھ لیں دوام یعنی ہمیشہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں یہ نہیں کہ صبح کو پکارتے ہیں اور دوپہر کو اللہ کو نہیں پکارتے ہیں شام کو اللہ کو پکارتے ہیں اور آتھی رات کو اللہ کو نہیں پکارتے ہیں نا مراد دوام ہے ہمیشہ کی صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو یعنی ہمیشہ اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں یعنی ہمیشہ یعنی ہمیشہ چاہتے ہیں اللہ کریم کی رضا چاہتے ہیں اللہ کریم کی رضا کوئی دنیا کی غرزوں کی نہیں ہے بس پیچھلی آیت پر ایک جملہ لکھنے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے صحابہ اکرام صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں عابد ہیں اور صبح و شام ہمیشہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اور یریدون وجہو مخلص بھی ہیں صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھیں کیا مطلب ہے چوبیس گھنٹے آپ صحابہ اکرام کے ساتھ رہیں ساتھ رہیں ساتھ یہ دوسرے کے ساتھ مسلسل رہنا کیسے ممکن ہے اس کا کیا مطلب ہے سامنے جملہ لکھیں مرام تعلق مسلسل نفسہ کا جملہ مرام تعلق توجہ اور مشورہ بس یہ تین لفظ میرے معبوب تعلق ہو تو ان کے ساتھ ہو توجہ ہو تو ان پر ہو مشورہ ہو تو انسان بھے کران سے ہو ساتھ چمٹ رہنے سے کیا مراد ہے چوبیس گھنٹے میں ان کے ساتھ ٹچ رہو یہ معنی ہے نہ نہ تعلق ان سے رکھو مشورہ ان سے کرو توجہ ان کی طرف رکھو مرانا مقاب حال ہوگی یا حال آپ کو کریں کوئی آپ سے پوچھیں بھئی ہمیشہ میرے معبوب ان کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹائے رکھو یہ ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے بندہ بندے کے ساتھ چمٹا رہے نا مراد کیا ہے تعلق ان سے رکھو توجہ ان کی طرف رکھو مشورہ ان سے کرو اب بل غطات بل عشی پر میں نے آپ کو لغ لکھوایا دوام یعنی ہمیشہ رب کو پکارا کرتے ہیں آخر قضاء حاجت بھی تو کرنی ہے ہوسن بھی تو کرنا ہے باقی دنیا کی ضروریات بھی ہے تو ہر جگہ اللہ کو بندہ پکارتا رہے اللہ کو یاد کرتا رہے اس کا کیا مطلب ہے سامنے جملہ لکھے ہیں ذکر صبح و شام کا ہے مراد دوام ہے ذکر صبح و شام کا ہے مراد دوام ہے لیکن دوام کا مطلب یہ نہیں لکھیں لیکن دوام کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت بلکہ اور بھی ضروریات ہیں خلاصہ آپ کو لغوا دیا قضاء حاجت ہے غسل کرنا ہے کھانا پینا ہے اس وقت بندہ کیسے اللہ کو یاد رکھے گا اب موں میں لکمہ ہے اب بندہ قضاء حاجت کر رہے ہیں مراد ہے بھئی صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں ہمیشہ پکارتے ہیں لیکن دوام کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے نہ نہ باقی ضروریات بھی آخر ہوتی ہے مراد ہے زیادہ اللہ کو پکارتے ہیں بہت قصد سے اللہ کو یاد کرتے ہیں وَلَا تَعْدُوَيْنَا كَانْهُمْ شکر ہے ٹیمڈا لیاد آگیا ہے وَلَا تَعْدُوَيْنَا كَانْهُمْ اس پر لکھے عمر نمبر چار یہ جو تھا عمر فٹ ہو رہا ہے متفرے اس کیسے پر وَلَا تَعْدُوَيْنَا كَانْهُمْ اور نہ ہٹنے پائیں آپ دونوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں وَلَا تَعْدُوَيْنَاكَ نہ ہٹنے پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں عمر حوم ان سے اب میرے طرف سر اٹھائیں نا مہربانی کریں آپ کی دونوں آنکھیں صحابہ سے ہٹنے نہ پائیں چوبیس گھنٹے ان کو دیکھ دے رہو یہ معنی ہے نا اوپر لکھے توجہ آنکھیں ان کی طرف لگنی چاہیے ان سے ہٹنے نہ پائیں کیا مراد ہے توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے کیا مطلب ہے آیت کا توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے اللہ اگر آپ کو بیان کی تفیق دے اور دے گا انشاءاللہ جو اللہ کی رامت سے ہوئی ہے تو جو آیت بیان کرنی ہو تو کم از کم اس قرآن پر نظر ضرور ڈال لیا کریں آپ کے سارے اشکالات انشاءاللہ ہو جائیں گے ہمارے بہت بڑے مدرے سے اچھے حضرت مورانا تلکدوس حیدری صاحبیہ والی میں انہیں مجھ سے تین دوریں پڑے وہ کہتے ہیں میں دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں نہ مجھے تفسیریں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی آپ کے قرآن پر مطالعہ کرتا ہوں اور سبب پڑھاتا ہوں ایک لفظ میں لکھواتا ہوں اور اشکال حل کر دیتا ہوں اب چوپیت گھنٹے آپ کی نظر سابہ کی طرف لگی رہے یہ ہو سکتا ہے مراد کیا ہے توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے توری و زینت الحیات الدنیا میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی سجاوٹ اچھا آپ دنیا کی زندگی کی سجاوٹ چاہتے ہیں یوں تو نہ کرو میرے پیغمبر آپ سے سلم تو دنیا کی زندگی کی زینت نہیں چاہتے تھے آپ تو حیات دنیا کی سجاوٹ نہیں چاہتے تھے آپ تو فرماتے تھے میرا دنیا سے کیا مطلب ہے دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے وانا اس پر لکھنے جملہ تورید و زینت الحیات دنیا سے کیا مراد ہے مالداروں کا اسلام مالداروں کا اسلام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالداروں کا اسلام چاہتے ہیں یہ دنیا دار مالدار مسلمان بن جائیں دنیا کی زینت چاہنے سے کیا مراد ہے آپ بولیں گے میں آگے چلوں گا سبب آگے چلائیں کیا مراد ہے مالدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیل اور قریب دنیا پیسہ چاہتے تھے نا مراد ہے مالداروں کا مسلمان ہونا آپ چاہتے ہیں میرے پیغمبر چھوڑے ہی کو وَلَا تُوْتِهِ مَنْ نَغْفَلْنَا قَلْبَهُوا جس کا دل اپنی توحیر سے غافل کر دیا اس کا کہانا ماننا اَوْفَلْنَا قَلْبَهُوا اور لا پتے لا پتے کے نیچے جملہ لکھیں غریبوں کو ہٹانے میں غریبوں کو ہٹانے میں لا پتے کے نیچے غریبوں کو ہٹانے میں نہ کہانا ماننا میرے محبوب اس بندے کام اَوْفَلْنَا قَلْبَهُوا ہم نے غافل کر دیا ہے اس کے دل کو اوپر لکھیں غلب قَلْبَهُوا اوپر بوجہ زید بوجہ زید زید کی وجہ سے ہم نے اس کے دل کو غافل کر دیا ہے انذکر نہ اپنی توحیر سے زید کی وجہ سے ہم نے جس کے دل کو توحیر سے غافل کر دیا ہے اس کی بات نہ ماننا وہ امیر کہتے تھے آپ تھوڑی دیر کے لیے غریبوں کو ہٹا دیں ہم آپ کی محفل میں آنے کے لیے تیار ہیں ان غریبوں کو ہٹانے میں ان مارداروں کی بات نہ ماننا میرے پرہمبر ان غریبوں کو نہ ہٹانا اور اللہ نے اس کا دل کیوں غافل کیا فرمیا مطبعہ ہوا ہو اور پیچھے چلائے وہ اپنی غلط خواہش کے ہوا کے نیچے لکھیں مثلاً دولت جمع کرنا کلم اوپر رکھے کلم اوپر مثلاً دولت جمع کرنا دولت جمع کرنے میں وہ اپنی غلط خواہش کے پیچھے چلائے اس کی بات نہ ماننا وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَ اور ہے اس کا ماملہ فوروتاً حد سے پڑھنے والا عمرُهُ اس کے اوپر لکے اتبائے ہوا والا اتبائے ہوا والا ماملہ وہ جو غلط خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اس کا یہ خواہش کے پیچھے چلنے والا ماملہ حد سے پڑھا ہوا ہے وَقُلِ الْحَقُ مِرْلَبِّكُم اس پر لکے امر نمبر چھے یہ اچھٹا امر متفرح ہو رہا ہے فِرْتُو رہا ہے وَقُلِ الْحَقُ فرما دیجئے میرے مابون صلی اللہ علیہ وسلم اصل عبارتی ہوا الحاق اصل عبارت کیا تھی ہوا مبتدہ محضوب ہے عبارتی کل ہوا الحاق میرے مابون فرما دیجئے وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے نیچے لکو تم مانو یا نا تم مانو یا نا منکرین کو کہتے رہو باتو وہ سچی ہے تم مانو یا نا اصحابے کا عالم الغیم نہیں اصحابے کا متصرف نہیں اصحابے کا نظر و نیاز کی لینک نہیں وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تم مانو یا نا فَمَنْ شَافَلْ يُوْمِنْ جو بندہ چاہے پچھا یہ کہ امان لے آئے وَمَنْ شَافَلْ يَقْفُرَ اور جو بندہ چاہے پچھا یہ کہ کفر کرے امان لائے اس کی مرضی کفر کرے اس کی مرضی اس کے سامنے میں تین لفظ لکھواتا ہوں لکھے جی نمبر ایک سلبِ دنیا سین کے ساتھ سلب چھین لینا نمبر ایک سلبِ دنیا نمبر دو قلتِ دنیا نمبر تین عذابِ آخرت پہلا نفذ کیا لکھوایا سلبِ دنیا آپ کہیں گے اللہ آپ کو آگے پڑھانے کی تفیق دے گا میری پھر دعا ہوگی آپ کے لئے نمبر دو قلتِ دنیا نمبر تین میرے طرف دیکھیں نیچے لدے کے سار اٹھائیں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے اللہ نے قرآن مجید میں تین طریقوں سے مسئلہ سمجھایا ہے جس دنیا پر تم آکڑ کر رہے ہو یہ دنیا کچھ نہیں کلتِ دنیا جس دنیا پر آکڑ کر رہے ہو یہ دنیا تم سے چھین لی جائے گی سلبِ دنیا دنیا کچھ نہیں نمبر دو دنیا کچھ نہیں کلتِ دنیا اور نمبر تین میں اللہ تمہیں آخرت میں بھی عذاب دوں گا اب میں آسان الفاظ ارز کرتا ہوں منکرین کی اصلاح کے تین طریقے اللہ نے قرآن میں بیان کیے میرا جملہ غور سے سنیں منکرین کی اصلاح کے اللہ نے تین طریقے قرآن میں بیان کیے دنیا کچھ نہیں اس دنیا پر تم مغرور ہونا یہ دنیا کچھ نہیں نمبر دو اسی دنیا میں پکڑوں گا نمبر تین آخرت میں بھی عذاب دوں گا منکرین کی اصلاح کے قرآن میں کتنے طریقے ہیں تین ہیں نمبر ایک دنیا کچھ نہیں دنیا کیا چیزیں جس پر تم آکڑ کر رہے ہو اور نمبر دو اسی دنیا میں پکڑوں گا نمبر تین آخرت میں عذاب دوں گا اب دیکھئے ایک انداز یہاں پر آگیا اب ان تین اندازوں میں سے میں مانا کرتا ہوں مجھے کوئی ساتھی بتائے گا کہ یہ ان تین اندازوں میں سے کونسا انداز ہے ایک انداز دنیا کچھ نہیں دوسرا انداز دنیا میں پکڑوں گا تیسرا انداز آخرت میں عذاب دوں گا اِنَّا آتَدْنَا لِلزَالِمِينَ نَعْرَا اس پر لکے تخویفِ اُخْرَوِی آخرت کا ڈراؤا یقیناً تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے ناراً آگ کو ہم نے آگ کو تیار کیا ہے اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِكُوهَا دیرہ کر لے گی اُنگا سُرَادِكُوهَا آگ کی کناتیں کنات کہتے ہیں وہ جو شادی پر ہم لگاتے ہیں چاروں طرف تو وہ کناتیں آگ کی بنی ہوں گی وہ اِن ظالموں کا کھیرہ کر لے گی پھر ماں نہ کرتا ہوں اِنَّا آتَدْنَا لِلزَالِمِينَ نَعْرَا یقیناً تیار کی ہم نے ظالموں کے لیے آگ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِكُوهَا کھیرہ کر لے گی اُنگا آگ کی کناتیں سُرَادِك کناتیں وہ بھی آگ کی ہوں گی وَإِنْجَزْتَغِيْسُّوهَا سُبِمَائِن اب آپ نے بتانا ہے یہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے اور آگ کی کناتیں ان کا گھیرہ کر لیں گی وہ بھی آگ کی بنی ہوں گی یہ قلعہ کے دنیا بیان ہو رہی ہے یہ دنیا کا اصاب بیان ہو رہا ہے یہ کیا بیان ہو رہا ہے آخرت کا اصاب تو منکرین کی اصلاح کی جو تین طریقے تھے ان میں سے ایک طریقہ بیان ہو رہا ہے آخرت میں اصابت ہوں گا مرانے مقام حل ہو رہا ہے میں نے الحمدللہ 25-26 سال ہو گئے میں نے سبق میں خیانت کبھی نہیں کی الحمدللہ اور اس نیر سے احباب کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں ہمارے احباب آگے پڑھائیں انشاءاللہ کہہ دیں اور اگر فریاد کریں گے پانی مانگے گے ہمیں پانی پلاو یوہاسوب مائن فریاد قبول کیے جائیں گے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے ہم تمہیں پانی دیتے ہیں پانی ان کو دے دیا جائے گا کل محل مثل تیل کی تل چھٹ کے محل کہتے ہیں تیل کی تل چھٹ آپ اوپر سر اٹھائیں گے تو میں ارز کروں گا کبھی آپ نے پکوڑے بنتے ہوئے دیکھے ہونا تو پکوڑے بنانے والا جب پکوڑے بناتا جاتا ہے نا تو جو تیل میں میل کچیل بچی ہوتی ہے نا تو میل کچیل کو چمچے کے ساتھ اٹھا کر ایک اور برتن میں ڈال دیتا ہے پھر میں پکوڑے بنانا شروع کر دیتا ہے وہ جو تیل کی میل کچیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محل تیل کی تل چھٹ اس کا لفظ ہے تیل کی تل چھٹ تیل کی میل کچیل اب تیل کی میل کچیل تو آسان لفظ ہے یو غاسوب مائن فریاد قبول کیے جائیں گے پانی کے ساتھ تو پانی مانگ رہے ہو ہم تمہیں پانی دیتے ہیں پانی کیسے ہوگا کل محل تیل کی میل کچیل کی طرح اب تو میں نے آسان لفظ کر دیا اور دوسرا مانا علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کل محل پگلے ہوئے تامے کی طرح وہ پانی ہوگا پگلے ہوئے تامے کی طرح یشوی بھون کر رکھ دے گا چہروں کو بے سر شراب پری پینے کی چیل ہوگی بسات مرتفہ کا اور پورا ہوگا مرتفہ کا آنٹی گانا مرتفہ کا آرام کی جگہ بہت بری ہوگی ایک اور فرق لکھوانا چاہتا ہوں کلم آپ ہاتھ میں رکھیں وہ جو پانی ہوگا ساف ہوگا جلدی کرنا پانی ساف ہونا تیل کی میل کچیل کی طرح اب کل محل کے اوپر لکھ لیں ذکر سورت یہ اس کی شکل کا بیان ہو رہا ہے اس کی شکل کیسے ہوگی کل محل جیسے تیل کی میل کچیل ہوتی ہے یہ ذکر سورت ہے یہ شکل وجوہ بھون کر رکھ دے گا جلا کر رکھ دے گا چیروں کو اس کے نیچے لکھیں ذکر حرارت ذکر حرارت اتنا گرم ہوگا بس جب ڈالا جائے گا موں میں سارے موں کو جلا کر رکھ دے گا تو کل محل کیا تھا ذکر سورت اور یہ شکل وجوہ کیا ہے ذکر حرارت اتنا گرم ہوگا بیسے شرام پوری پینے کی جیئے ہوگی وساعت مرتفقہ اور بھوک پوری آرام کی جگہ ہوگی ان اللہ زینا منو کی نیچے پیشارا چا ماننے والوں کو خوش عبری کا میان یقیناً وہ لوگ جو ایمان نے عقیدہ درست اور عمل کرتے رہے نیک اب مجھے عامل اس صالحات کا معنی کو آپ کی ذہن میں ہونا چاہیے اور عمل کرتے رہے نیک انہاں نزیو یقیناً ہم نہیں ضائع کریں گے عجر من آسان آمالا عجر اس بندے کام جس نے اچھے آمال کیے مہنم میں نے کہا تھا سبق میں قرآن پاک میں کہیں ہے زیادہ آمال کرو نہ کیا ہے اچھے اور اچھے آمال کی دو شرطیں آپ کو لکھوائی تھی اللہ کی رضا ہو مستقی صلی اللہ علیہ وسلم کی را ہو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو اُلَعَكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَضْنَ یہ وہ لوگ ہیں ان کے لئے باتوں گے ہمیشکی کے تجری من تحتهم الانہار جاری ہوں گی ان کے نیچے نہرے من تحتهم پہلی دفعہ ہے ذرا دو لفظ لکھ لیں مہنا من تحتهم کے نیچے لکھ لیں نمبر اے درختوں کے نیچے نمبر دو محلات کے نیچے مین صاحب پھٹی رکھو نا بول ہی نہ ہو کمرے چھو بول ہی نہ ہو من تاتہیم کے دو لفظ مجھے سنا دے ساتھی سارے قرآن میں یہ دونوں لفظ چلے گے میں نہیں لکھوا سکوں گا تدری من تاتہیم اللنہار جاری ہوگی ان کے نیرے کہاں جاری ہوگی درختوں کے نیچے نیرے جاری ہوگی نمبر دو جاری ہوگی ان کے محلات کے نیچے نیرے جاری ہوگی یُحَلَّوْنَا فِيْهَا مِنْا سَاغِرَ مِنْزَاب سورة محمد کھولی جی چھپیسوہ بارہ آیت نمبر پندرہ اب میں دو باتیں آپ دوستوں سے سنوں گا پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا مِنْ تَحْتِهَا مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْحَار مِنْ تَحْتِهَا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَار تو میں دو لفظ آپ دوستوں سے سننا چاہوں گا اس وقت جاری ہوں گی ان کے آپ بولے تو نہ تفیق دے پڑھانے کی نمبر دو جاری ہوں گی ان کے اور دوسری بات آپ سے پوچھوں گا میرے طرف دیکھ کر سن لیں سارے بھائی نہریں جاری ہوں گی میں آپ سے پورے قرآن میں پوچھوں گا کتنی نہریں تو جواب ہونا چاہیے گا چار کتنی نہریں چار سورت محمد کھولی آیت کا نمبر ہے پندرہ یہ صفحہ ہے چار سو اٹھان یہ آخری تین چار سطرے دیکھیں مَاسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ وَإِدَ الْمُتَقُونَ حال اس جنت کا جس کا وعدہ دیئے گئے ہیں تقوی والے لوگ اللہ سے ڈڑنے والے لوگ اس جنت کا حال اور اس کی مثال فیہا انہارم ممائن اس کے نیچے گریسی والا ایک لکھ لیں فیہا انہارم اس میں بہت ساری نیرے ہوگی جنت میں ممائن پانی کی خیر آسنن نہ تبدیل ہونے والا پانی نہ رنگ تبدیل ہوگا نہ سیکہ تبدیل ہوگا نہ بھو تبدیل ہوگی وہ انہارم کے نیچے نمبر دو اور بہت ساری نیرے ہوگی ملا بان ان دودھ کی لم یا تخیر تامو نہیں تبدیل ہوا ہوگا ان کا زیکہ اس دودھ کا زیکہ بھی تبدیل نہیں ہوا ہوگا مولانا فرج کے اندر دودھ رکھو محفوظ پڑا رہتا ہے تازے دودھ والا زیکہ نہیں رہتا دودھ کی نیرے چاری ہوں گی اور زیکہ بھی تبدیل نہیں ہوگا وانہارم نمبر تین اب تین تو خدا بلے لکھنا ہے کلم ہاتھ میں رکھیں نمبر تین وانہارم اور بہت ساری نیرے ہوں گی انہارم کا میں نے پچھلی آیتوں میں بھی یہی معنی کیا اب بھی کر رہا ہوں انہارم ایک نیروں گی جمع کا سیگان بہت ساری نیرے ہوں گی من خمرن شرام میں سے لذت لشاربین لذت جو ہے نا یہ مبالغے کے لیے مصدر لائے دیا ہے بڑے علماء بہت مزہ دینے والی ہوگی پینے والوں کو لذتین بہت مزہ دینے والی ہوگی پینے والوں کو وانہارم نمبر چار من آپ کرے انہاروں کا مانا حسینہ رہوں گی من آسان مصفا شہد میں سے ہے کونسا شہد مزفا اللہ کی قدرت سے ساف کیا ہوا مشینوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو کتنی قسم کی نہریں ہوگئیں جنگ کی نہریں چار پانی کی نہریں ایک دودھ کی نہریں دو شراب تہور کی نہریں تین اور شہد کی نہریں چار آجاؤنا جب بھی قرآن میں انہار آئے گا میں آپ سے پوچھو گا کتنی قسم کی نہریں تو جواب کیا ہوگا چار آئیے سبب پر یوحلونا فیہا منا ساورا من صحاب پہنائے جائیں گے فیہا اس جلت میں منا ساور کنگنوں میں سے کنگن پہنائے جائیں گے من صحابینا سونے کے سونے کے کنگن جنتیوں کو پہنائے جائیں گے ویلبسونا فیابا نا اور پہنے گے کپڑے خوزرانا سابد رمکے من صندو سمہ باریک ریشم میں سے باریک ریشم میں سے باریک ریشم کے کپڑے پہنیں گے موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اب آپ کہیں کہ بھئی مرد دنیا میں کنگن پہنے تو یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے بھئی مرد نے کنگن پہنے ہوئے ہیں کنگن تو ہاتھوں میں عورتیں پہنتی ہیں مولانا جنت کو دنیا پر قیاس نہ کرو کیا پتا کہ وہاں مردوں کے ہاتھوں میں کنگن یہ خوبصورتی اور زیب و زینت کا باعث ہوں جنت کو دنیا پر قیاس نہیں کرنا ہمارے پرانے والمائے کرام عرائق کا منع کرتے تھے تختیں منع ٹھیک ہے تختیں لیکن آج کل جدید لغ بول رہا ہوں مطاقین فیان اللہ رائے کا اس دور میں پلنگ تو تھے نہیں شہد و لبائے کرام ہاں بھی اس وقت پلنگ مانا کرتے تو اب بیٹھ اب کیا مانا ہے بیٹھ پتہ نہیں اور کیا دور آئے گا ہم نے تو پلنگ اور بیٹھ دیکھے ہیں تو مطاقین فیان اللہ رائے کا ٹھیک لگانے والے ہوں گے اس میں اللہ الارائق پلنگوں پار نیمت سواب کتنا اچھا بدلہ ہے وہاں سوند مرتفع کا اور کتنی اچھی آرام کی جگہ ہے آپ کو ایک فرق دکھانا چاہتا ہوں صورت الدہر کھولیے انہتیسوں پارہ پانچ سو پچیس سفا آپ نے اچھا بتایا مجھے بڑی خوشی بھی مرنم اچھا بتایا کریں پانچ سو پچیس آپ کو فرق بتاؤں یہ جو آخری سطح ہے نا اس صفحے کی دو دو سطحی مل کر دیکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے اِنَّا لَوْرَا رَيَشْرَبُونَا یقیناً نیک لوگ پئے ہیں مِنْ قَاسِنْ پیانوں میں سے کون سے پیارے کانا مِسَا جُوہا کافورا ہوگی اس کی ملاوٹ کافور سے اچھا یہ تو لمبی بات ہے یہ چلے آئیں چلے آئیں یہ آخری تین سطحے دیکھیں نا یہ اگلے سطحے کی پانچ سو چھپیس کی حوالہ نہیں ملا آپ اگلی رکھیں تو مجھے خوشی ہو عالیہ ہوں سیاہ مصرم وزین ان کی اوپر والی پوشاہ کپڑے ہوں گے باریکر شم میں سے خودروں جو سبد ہوں گے وَاِسْتَبْرَقُمْ 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 اب خیال اب جو میں نے حوالہ دکھانا تھا وَاَحُلُّوَ وَسَابِرَا مِنْ فِزَا اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے فیصہ چاندی کو کہتے ہیں وہاں پر کیا نفذ تھے کنگن کون سے ہوں گے شوری کے یہاں نفذ کیا ہیں کنگن کیا ہوں گے چاندی کے لکھے مولانا وہاں پر سونے کے کنگن اہلِ جنت کے لیے اور چاندی کے کنگن ان کے خادموں کے لیے سونے کے کنگن اہلِ جنت کے لیے جنتیوں کے لیے جو بھی لکھیں اور چاندی کے کنگن ان کے خادموں کے لیے نوکروں کے لیے نیر مابیہ مقام حل ہو گیا ہے کوئی کہے آپ کو ادھر سونے کا دیکھا رہے ادھر چاندی کون سی ہے دروست ہے ہم نے کہا دونوں دروست ہے سونے کے کنگن کون پہنے گے جاندی بتائیں گے اور چاندی کی لکھے لوکر اور خادم پہنے گے مقام حل ہو گیا آگے چلیں میں نے منکرین کی اصلاح کے تیر طریقے عرض کی یہ ہیں نمبر ایک دنیا کچھ نہیں نمبر دو اسی دنیا میں پکڑوں گا نمبر تین آخرت میں عذاب دوں گا اب ایک طریقہ بھدر چکا ہے وہ آخرت میں عذاب دوں گا جہنمیوں کے لیے آگو گی وغیرہ وغیرہ اب یہ دوسرا طریقہ آگیا وَسْرِبْ لَهُمَّ سَلَلَّ جُلَائِن اس کے سامنے مولانا لکھو دنیا میں نہیں چھوڑوں گا جلدی کریں یہ دوسرا منکرین کی اصلاح کا طریقہ دنیا میں نہیں چھوڑوں گا دنیا میں بھی اصاب دوں گا مسئلہ تحید مالو وَسْرِبْ لَهُمَّ سَلَلَّ جُلَائِن آپ کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے سر اٹھائیے مہربانی کیجئے مرانا میں انتظار نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا آپ کی مخالفین کا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان غریبوں کو اپنی محفل سے اٹھا دیں ہم آپ کی خدمت میں بیٹھ کر آپ کی بات چیز سننے کے لیے تیار ہیں ہمیں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اور محسوس ہوتی ہے ہم بڑے بڑے سردار ہیں حضرت بلان حضرت سلمان فارسی حضرت سہے بغیرہ بغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کچھ خیال ہونے لگا کہ یہ تو اپنے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے اگر میں اٹھا دوں اور سرداروں کو یہاں بھلالوں بادشاہ کا جو مذہب ہونا سردار کا عوام بھی بحید قبول کر لیتے ہیں اگر ان سرداروں نے مسئلہ تحید مان لیا تو باقی عوام بھی مان جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ٹھیک ہے سردار آئیں میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو اٹھا دوں گا انہیں گے ہمیں تحریر لکھ دوں فصلین کرام نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا نمہ مگوانے کے لیے بندہ پھیج دیا میں تحریر لکھ کر دیتا ہوں جب سردار آئیں گے مشرقین بڑے بڑے میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو اٹھا دوں گا اللہ کریم نے یہ قصہ ناصل کر دیا اب میں ربط بھی آپ کو آخر میں لکھواؤں گا پہلے قصہ سن لیں مذرب لہو مصدر رجولین بیان کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مصدر حال رجولین دو بندوں کا ان کی آپس میں ملاقات تھی یا ان کی آپس میں دوستی تھی یا وہ دونوں بھائی تھے یا رشتے دار تھے واللہ علم اس بات میں قرآن نہیں پڑتا مقصودی بات قرآن ذکر کرتے ہیں دو بندے تھے مالدار کا نام تھا قطروس قطروس اور جو غریب تھا اس کا نام تھا یہوزہ اب یہ دونوں بھائی تھے یا دوست تھے یا آپس میں ملاقات تھی ان کی بہرحال قرآن ہی صرف نہیں آتا دو بندوں کا حال وَسْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ اللَّهُمْ مَسَلَ اللَّهُمْ بیان کیجئے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے حال مَسَلَ اللَّهُمْ کا کیا معنی کیا حال حال بیان کیجئے رجلہ ان دو آدمیوں کا جو اللہ لے آدمی ہیما ہم نے پنایا ان دولوں میں سے ایک کے لئے جنتین دوبا لے آدم ہیما کے نیچے لکھنے امیر جو امیر آدمی تھا کتروس تھا وہ مشرق بے دین اس کے لئے ہم نے بنائے دو باغ مِن آن آم اگوروں میں سے وَحَفَفْنَا هُمَا بِنْ نَخْلَ اور ہم نے پان لگا دی ان دونوں باغوں کی بِنْ نَخْلِنْ خَجُورِ کے ساتھ باڑ کہتے ہیں چاروں طرف سے درخت لگا دینا اگوروں کا باغ دو باغ تھے اگوروں کے چاروں طرف ہمیں اللہ نے کھجوروں کے درخت پیدا کر دی اچھا اب جنہ تیرے من آنا پر ایک لکھ لے اگری زیبالا ایک وَحَفَفْنَا هُمَا بِنْ نَخْلَ اس پر لکھ لیں دو ہم نے ان دونوں باغوں کی آسپان پال لگا دی کھجوروں کے ساتھ کھجوروں کے درخت بنا دی وجہ اللہ پر نمبر تین اور ہم نے کر دی ان دونوں کے درمیان بنا دی ان دونوں باغوں کے درمیان انسران کھیتی دونوں باغوں کے درمیان گندم کی فصل بھی میلہ کریم نے بنا دی کھیتی بھی بنا دی اس پر لکھے نمبر چار دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ کلتا مولانا یہ مفرد ہے یہ دلو والا تصنیہ تصنیہ پر دلالت کرتا ہے نہوی ہو لگا کلتا جنتین دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ آتد اکلہا اب کلتا جنتین یہ مبتدہ ہے اور آتد اکلہا اس کی جبلہ خبر ہے دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ آتد اکلہا دیتا تھا میوہ اپنا اس کے نیچے لکھے پورا ہر ایک باغ پورا پورا میوہ دیتا تھا ولم تظلم من ہو شیعہ وہ نہیں کمی کرتا تھا اس میوے میں سے کسی چیز کی ذرا برابر بھی کسی میوے کا نقصان نہیں ہوا تھا خجور کا ایک دانہ بھی کبھی خراب نہیں ہوا تھا آمور کا ایک دانہ بھی کبھی خراب نہیں ہوا تھا ولم تظلم من ہو شیعہ وہ نہیں نقصان کرتا تھا نہیں کمی کرتا تھا وہ باغ اس میں بے میں سے کسی چیز کی وفجر نہ خلا لہما نہرا اس کے اوپر نمبر پانچ اور جاری کر دی ہم نے دونوں باغوں کے درمیان کیا چیز جاری کر دی نہرن پانی کا چشمہ پانی کا چشمہ بھی دونوں باغوں کے درمیان ہم نے جاری کر دیا اپنے اپنے موسم میں جو باغ ہے نا پورا پھل دیتے تھے یوں نہیں ہے لیکن ایک باغ پر پھل آئے دوسرے پر نہیں آئے ایک کے کم ہے دوسرے نہ نہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوا تھا دونوں باغوں کا فرمایا وَقَوَنَا لَهُ سَمَرْ اس پر لکھے نمبر چھے اور تھا اس پندے کے لیے سامرن اوہ اور بھی سامان بڑا عیش و عشرت کا سامرن اوہ اور بھی بڑا سامان تا عیش و عشرت کا کوٹیاں بھی ہیں جیدادے بھی ہیں زمینے بھی ہیں پلازے بھی ہیں فاقہ کتنی باتیں ہو گئی چھے اب میں دوبارہ نمبر ارز کرتا جاتا ہوں آپ نمبروں کو دیکھیں مہربانی کریں دو پاک موروں کے ایک بے نخلیں چاروں گروہ کھجوریں دو زرعہ درمیان میں کھیتی تین نمبر چار دونوں پاک میوا پورا دیتے تھے ایک دونے گنو سامن بھی کبھی نہیں ہوا تھا نمبر پانچ پانی کا چشمہ بھی ہم نے جاری کر دیا درمیان میں نمبر چھے اور بھی بڑا عیش و عشرت کا سمان تھا اب فاقال علی صاحبہ سبحان اللہ پہلے تو اللہ نے کھیتوں اور باغوں کا حسن بیان کیا کھیتی تھی باغ تھے بڑا پال دولت عیش و عرام اب پہلے کھیت باغ نہر سامان اس کا اللہ نے حسن بیان کیا اب مالک کا حرور بیان کر رہا ہے آپ کر دیکھو فاقال علی صاحبہ ہی پس کہا اس کا دروس نے مالدان میں لے صاحبہ ہی واستے اپنے ساتھی کے اپنے ساتھی کو کہا نیچے لکھیں جو غریب موحد تھا جلدی کریں جو غریب اور موحد تھا اس غریب اور موحد کو مالدان کا دروس نے کہا مونہ چار بیماریاں اس کی آئے گی اس کے اوپر لکھ لیں مرز نمبر افتخار جلدی کریں مرز نمبر افتخار اس کو فخرا گیا آکڑا گئی فقال علی صاحبہ ہی پس کہا اس نے اپنے ساتھی کو وہ ساتھی کون تھا غریب وحد وحد تھا وہو ایو آمیر ہوں درہ علے کے وہ مالدار بندہ کا دروس گفتگو کر رہا تھا اس غریب آدمی سے اپنے غریب دوستے گفتگو کر رہا تھا گفتگو کے دوران کہا آنا اکثر من کمالا اس کی نیچے لذل لکھیں وجہ فخر نمبر ایک وجہ فخر نمبر ایک فخر کیوں کر رہا تھا پہلی پہلی وجہ پروعز و نفرا کے نیچے لکھیں نمبر دو فخر کی پہلی وجہ آنا اکثر من کمالا میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں میرے پاس مال بہت ہے اگر میرا عقیدہ اور میرا مذہب بھلک ہوتا تو میرے پاس اتنا مال کی ہوتا میرا عقیدہ ٹھیک ہے شرک والا نمبر دو فخر کی دوسری وجہ وعز و نفرا اور میں بہت عصد والا ہوں نفرا خادموں کے اعتبار سے میرے خاتم بھی بہت زیادہ ہیں برادری بھی بہت زیادہ ہے اگر میرا مذہب جھوٹا ہوتا تو میری اتنے نوکر چاکر اور برادری قوم قبیلہ کیوں ہوتا میری خدمتگار اتنے زیادہ کیوں ہوتے منع فخر کے کتنی وجوہات بیان ہو گئیں دو پہلا پہلا اس میں مرد کیا تھا بیماری کیا تھی فخر اور فخر کی وجہ کتنی ہے دو مال زیادہ برادری زیادہ مداخلہ جنتہو وہ آسان مل نفسی اور داخل ہوا وہ مالدار بندہ اپنے باغ میں اس دوست کو ساتھ لے گربا میں داخل ہوا داخلہ کے نیچے لکھے اتفاقا اتفاقا بات چیت کرتے کرتے اپنے باغ میں داخل ہوا وہ آسان مل نفسی درحالے کے وہ مالدار ظلم کرنے والا تھا اپنی جان کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا نیچے ظالم کے لکھنے مشرق اپنے ساتھ مرانہ کون ظلم کرتا ہے اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا جس نے عقیدہ توحید والا نہیں بنایا وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کے نیچے لکھیں مرس نمبر دوم مرس نمبر دوم شیرق مرس نمبر دوم شیرق توحید کا انکار کہنے لگا مالدار بندہ ماہ ازلو نہیں گمان کرتا میں نہیں خیال کرتا میں انتبیدہ حاظ ہی آبادہ کہ ہلاک ہوگا یہ باغ آبادن کبھی بھی یہ باغ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا کھیتی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یہ جو چشمہ چڑھ رہا ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یہ جو دنیا کوٹیاں مار جیداد ہیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے وہاں کبھی ختم نہیں ہوں گے جلدی کریں تو آبادن کی نیچے لکھ لیں میری زندگی تاکر میری زندگی تاکر ہمیشہ ختم نہیں ہوں گے اس سے کیا مراد ہے کب تک ختم نہیں ہوں گے میری زندگی تاکر میری زندگی تاکر ان پر فنا کبھی نہیں آئیں گی وما ظلم و ساتھا قائمہ اس کے نیچے لکھیں مرض نمبر تین انکار قیامت انکار قیامت اور نہیں خیال کرتا میں نہیں گمان کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی کوئی قیامت شیامت نہیں ہے بابر بائش کوش کی آنم دوبارہ نیس کوئی کیا مقائم ہونے والے نہیں اس کے نیچے لکھیں مرض نمبر چار چوتھی بیماری اس کے اندر یہ تھی اکرام عند اللہ مقرمیت اکرام عند اللہ اللہ کے ہاں لکھیں جی مرض نمبر چار اکرام عند اللہ میرے طرف دیکھ لیں میں آپ کو یہ جملہ عرض کر دوں اب نیچے دیکھیں کہ بات نہیں بنے گی ایک تو میری زندگی میں ان تمام چیزوں پر کوئی ہلاکت نہیں آئے گی اور نمبر دو قیامت بھی قائم نہیں ہوگی اب خیال اگر قیامت آ گئی اگر قیامت آ گئی میں زندہ ہو گیا اللہ کے سامنے پیش ہو گیا تو جن بزرگوں کے نام کی میں نظر و نیاز دیتا ہوں ان دنیا والی نعمتوں سے اعلی نعمتیں مجھ لے کر دے دیں گے اللہ کے ہاں میرا بڑا اکرام ہوگا اگر تو قیامت آنی نہیں آئی اللہ کے ہاں میرا بڑا اکرام ہوگا وَلَاِرُودِدْتُ وِلَا رَبِّي اگر بِالفرد کیا مات آ گئی البتہ اگر میں لوٹایا گی اپنے رب کی طرف لَا جِدَنَّ خَيْرَمْ مِنْحَا مُنْقَلَبَا ضرور بھی ضرور میں پالوں گا بہت بہتر مِنْحَا ان چیزوں سے مُنْقَلَبَا لوٹنے کی جگہ پھرنے کی جگہ جو مجھے جگہ نصیب ہوگی اس سے بھی پہتر ہوگی جو محلات اور پاکھ ملیں گے ان سے بھی آنا ہوں گے ضرور میں پالوں گا بہت بہتر ان سے مُنْقَلَبَا لوٹنے کی جگہ پھرنے کی جگہ بڑی نمتیں بہاں ملیں گی کیونکہ ان بسروبوں کے نام کی نصر و یادیا کرتا ہوں قَالَلَهُوا صَاحِبُو مَنْبَلَئِرُودِدْتُو اس کے سامنے ایک لفظ لکھ لیں جو بزرگ جلدی کریں جلدی جو بزرگ مجھے یہاں رزق دے رہے ہیں جو بزرگ مجھے یہاں رزق دے رہے ہیں وہاں بھی میرا انتظام کر لیں گے قَالَلَهُوا صَاحِبُو لیکن تھا لیکن تھا موحد قَالَلَهُوا صَاحِبُو قَالَلَهُوا صَاحِبُو قَالَلَهُوا صَاحِبُو جلدی کریں قَالَلَهُوا صَاحِبُو قَالَلَهُوا صَاحِبُو اللہ جو بولے گا اسے بڑھانے کی تفیق دیں آگے آقا فرطہ کیا تُو نے شریق کیا اس راند کے سان جس نے پیدا کیا دنجھے مٹی سے سممہ میں نطفہ دینا پھر پانی کے کترے سے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہم تو مٹی سے بنے ہوئے نہیں ہیں ہونا قرآن میں یہ بات بہت آئے گی میں انتراب کے نیچے لکھ لیں مادہ بعید دور والا مادہ دور والا مادہ ہمارا مٹی ہے آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے سممہ میں نطفہ تھی نطفہ کے نیچے لکھیں مادہ قریب قریب والا ہمارا جو میٹیریل ہے وہ پانی ہے دور والا مٹی ہے آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے تھے ہم گندے پانی کے بنے ہوئے ہیں تو تُو راب کے نیچے کون سے لفت دوستوں کھ لکھوائے اور ہم کس کے بننے ہوئے پانی کی تو یہ مادہ قریب ہے سونا سوان کرانیولا پھر بنایا تجھ کو مرد اللہ کریم نے تجھے برابر کر دیا مرد بنا کر لیکنہو اللہ ربی ولا عشرے کو پھر ربی آدھا منا یہ جو لیکنہ ہے نا اصل میں تھا لیکن آنا لیکن آنا لیکن آنا اعتقدو لیکن میں اصل میں تھا لیکن آنا یہ جو لیکنہ ہے نا یہ متقلم بلغیر کی ضمیر نہیں ہے خیال کرنا اس کو متقلم بلغیر کی ضمیر نہ سمجھنا عبارت اصل میں کیا تھی لیکن آنا لیکن میں اللہ ربی واللہ کریم میرا رب ہے ولا عشرے کو پھر ربی آدھا اور نہیں شریک کرتا میں اپنے پربردیگار کے ساتھ کسیے کو میں شریک نہیں کرتا آقا فرطہ تو شریک کر رہا ہے اب یہ ولا عشرے کو دلیل ہے کہ آقا فرطہ سے مراد شریک ہے آقا فرطہ سے مراد شریک ہے بلا عشرے کو پھر ربی آدھا اور بلا عشرے پر جمعہ لکھیں اشارہ ہے کہ دوسرا مشرق تھا اشارہ ہے کہ دوسرا مشرق تھا مرانا ذرا اوپر دیکھیں مربانی کریں آپ نے میرے سوال کا جواب بتانا ہے جو بتائے گا میں اس کے لئے دعا کروں گا اللہ اسے آگے پڑھانے کی تفیق دے وَالَيْرُدِتُّ اِلَا رَبِّي اول تو قیامت نہیں آئے گی آیت کو دیکھنا ہے میرے طرف نہ کان میرے طرف لگائیں سارے دوست اور آیت کو دیکھیں اول تو قیامت نہیں آئے گی اگر قیامت آگئی وَالَيْرُدِتُّ اِلَا رَبِّي اور اگر میں لوٹایا گی اپنے رب کی طرف رب کے دربار میں پیش ہوگیا نا تو مجھے ان نعمتوں سے زیادہ نعمتیں ملیں گی جو بزرگ جن کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہوں آلہ نعمتیں لے کر دے دیں گے اگر میں لوٹایا گیا آپ پیش کیا گیا رب کی طرف رب کو تو مانتا تھا رب کو تو مانتا تھا رب کو تو مانتا تھا تو پھر یہاں کیا مانا ہے آقا فرطہ باللزی تُو نے انکار کیا ہوا ہے اللہ کا نا اس لئے مانا ہم شرک کرنا ہے رب کو تو مانتا تھا اور پھر آگے والا عشرے کو بے ربی بھی دلیل ہے کہ یہ بات کرنے والا مشرک نہیں ہے پہلا بات کرنے والا مشرک تھا تو آقا فرطہ کا مانا کیا ہے اشرفتہ تُو نے شریف کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ رب کو مانتا تھا الاربی اور والا عشرے کو یہ بھی دلیل ہے کہ دوسرا کہتا ہے میں مشرک نہیں ہوں تُو مشرک ہے اس اللہ کے ساتھ شریف کر رہا ہے بات سمجھا گئی جی مولانا لیکن اس پر ایک لفظ آپ کو لکھوا دوں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا لکھے سامنے ہاشے پر لیکن آنا کے بعد اکولو محصوف ہے اکولو قالا یکولو اکولو از حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت صاحب فرماتے تھے عبارت یوں تھی لیکن آنا اکولو لیکن آنا اکولو لیکن میں کہتا ہوں ہو اللہ ربی ولا عشرے کو پھر ربی یا حضا بقام حل ہو گیا آگے چلیں وَلَوْلَا عِذْدَخَلْتَ جِنَّةَكَ اور کیوں نہیں جب تُو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں کُلْتَا کیوں تُو نے نہیں کہا خیال کرنا لولا کا تعلق کُلْتَا کے ساتھ ہے اب میں عبارت یوں پڑھتا ہوں عِذْدَخَلْتَ جِنَّةَكَ جب تُو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں لولا کُلْتَا تُو نے کیوں نہیں کہا تھا ماشاءاللہ عبارت یوں بن گئی سمجھا گئی عبارت جب تو پاک میں تاخل ہوا تھا تو نے کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ جو کچھ چاہے اللہ جو کچھ چاہے اللہ بڑی کتابوں والے ساتھی ماشاءاللہ کے اوپر لکھ لیں یکون یکون یہ مقدر ہے ماشاءاللہ و یکون تو نے کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ و یکون جو اللہ چاہے گا یکون وہی ہو کر رہے گا لا قوت اللہ باللہ نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کریم کی طفیق کے ساتھ بڑی کتابوں والے ساتھی عبارت لا من قوت اللہ باللہ یہ لا نفی جنس کا ہے نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کریم کی طفیق کے ساتھ سبحان اللہ جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے ہے جو کچھ اس باغ میں ہے اللہ کی مہرمانی اور مرضی سے ہے سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے وہ عباد رکھے یا برباد کرے لا قوت اللہ باللہ نعمتے دینے کے بات چھین لے یہ بھی قوت اللہ کے پاس ہے ان طرح نیانا اکر نمیل کا مال ہوا والدہ اگر تُو دیکھتا ہے مجھ کو میں بہت کم ہوں تجھ سے مالا نز ہوئے مال کے و والدہ نز ہوئے اولاد کے اگر تُو مجھے دیکھتا ہے میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں اوپر لکھ لو کوئی پرواہ نہیں فلا باسا کوئی پرواہ نہیں یہ جزا مقدر ہے ان کی یہ جو طرح نیانا کلنا من کا مال ہوا والدہ یہ شرط ہے اور جزا مقدر ہے اگر تُو مجھ کو دیکھتا ہے میں بہت کم ہوں تجھ سے مال میں و والدہ اور اولاد میں بھی بہت کم ہوں تو پھر کوئی پرواہ نہیں فعصا ربی بس امید ہے میرا پروردگار ایوت یعنی خیرم من جنت کلم ہاتھ میں کہ دے دے مجھ کو مجھے امید ہے امید ہے میرا پروردگار یہ کہ دے دے مجھ کو بہت بہتر من جنت تیرے باغ سے اس کے نیچے لکھیں ایوت یعنی خیرن ہی نیچے دنیا میں یا موت کے بعد دنیا میں یا موت کے بعد اللہ مجھے بہت بہتر تیرے باغ سے دے دے دنیا میں دے دے ممکن ہے موت کے بعد دے دے ممکن ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَا اور پھیجے اس باہ کے اوپر کوئی سخت آفت حُسْبَانًا کوئی سخت آفت ممکن ہے اللہ پھیجے اس باہ پر کوئی سخت آفت مِّنَ السَّمَا آسمان سے اللہ آسمان سے کوئی سخت آفت اور عذاب بھیجے ممکن ہے فَتُسْبِحَسَعِيدًا مُسَلَقَات پس ہو جائے وہ پاہ میدان بلکل صاف زَلَقَن صاف سعیدًا میدان بلکل میدان صاف ہو جائے اللہ چاہے سارا کچھ برباد اور تباہ کر دے ہاں آسمان سے کوئی آفت و رضاں پھیج دے اَوْيُسْبِحَبْ مَاوْا ہاں غورا یا ہو جائے پانی اس باہ کا غوراً خوشک اللہ کریم چاہے ممکن ہے ہو جائے اس باہ کا پانی خوشک فَلَنْتَوْسَتِيَلْهُ تَلَبَا ہر از نہیں طاقت رکھے گا تو اس پانی کے لیے طالباً نکالنے کی تجھے پانی نکالنے کی طاقت بھی نہیں ہوں گی پانی نہیں نکال سکے گا پانی کو ڈھونے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا اللہ چاہے پاہ کو چٹیر میدان بنا دے پانی جو بے رہا ہے اس کو خوشک کر دے جاؤ جاؤ کام کرو اپنا بڑا سمجھانے والا یا بابی مومن جو کچھ کہا تھا وہی کچھ ہو کر رہا اللہ کی طرف سے بوحیتہ بیسا مرہی اور کھیرا کیا گیا اس کے سارے پنوں کا نیچے لکھ لیں یعنی عذاب آگیا کنب اوپر رکھیں یعنی عذاب آگیا اللہ کی عذاب نے سارے اس کے پنوں کو بھیل لیا کھیرا کیا گیا اس کے پنوں کا یعنی عذاب آگیا فَأَسْبَحَا بس ہو گیا وہ مالدار یو قدروس یو قلب و قفائی ہے ہاتھ ملتا تھا اُلٹ پُلٹ کرتا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو ملتا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو الامان فَقَفِحَا اوپر اس چیز کے جو خرج کر چکا تھا باغ میں باغ میں جو کچھ خرج کیا تھا پیچ بھی گئے پانی بھی گیا مزدوری بھی گئی ساری میند بھی گئی یو قلب و قفائی ہے ملتا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ میرے طرف دیکھیں ہائے ہائے دونوں ہاتھ مل رہا تھا مرانہ یہ محابرہ ہے نیچے لکھیں مرانہ حسرت و نظامت یو قلب و قفائی کے نیچے مرانہ حسرت و نظامت بریکٹ بے لکھ رہے ہیں یہ محابرہ ہے یہ کیا ہے محابرہ ہے دونوں ہاتھوں کو مر رہا تھا یہ ایسے ہاتھ مر رہا تھا نا نا مرانہ شربندہ تھا مرانہ کیا ہے شربندہ تھا ارمان کر رہا تھا اوپر اس چیز کے جو خرج کر چکا تھا باہ میں ہائے میری ساری محنت پر باد ہو گئی ویا خابیہ توملہ اور روشیہ اور وہ باہ گرنے والا تابنی چھتوں پر جڑے نکلیں درخت نیچے آ پڑے اوہ سب کچھ بیٹھ گیا ختم ہو گیا کلات کے ہمارے ساتھی آئے ہوئے دور تفسیر میں کہاں بیٹھے ہیں کلات کے مولانا ہاتھ کھڑا کرو کلات ان کے علاقے میں اگوروں کے باہ ہوتے ہیں جو اگوروں کے باہ ہیں نا ان کو اوپر چڑھاتے ہیں لکڑیاں لگا دیتے ہیں چھت بنا دیتے ہیں اگور اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں ہم نے بہت دیکھے ہمارے مولانا کلات والے ان کے علاقے میں اگور بڑے ہوتے ہیں تو بس نیچے سے سب کچھ اللہ نے ختم کیا ساری چھتے نیچے گر پڑی باغنی چیفیران ہوا پڑا ہے وَيَا خَاوِيَا تُمَّنَا اُرُوشِيَا اور وہ باغ گرنے والا تھا منی چھتوں پر وَيَا کُول اب وہ کہہ رہا تھا مالدار یا لیتنی ہائے میری بدنصیبی لم اُشْرِق بِرَبِّی آہادا یہ بھی دلیل آگئی لم اُشْرِق ہائے میری بدنصیبی نہ شریک کرتا میں اپنے پروردیگار کے ساتھ کسی ایک کو معلوم ہوتا ہے اللہ کا منکر نہیں تھا مشرق بندہ تھا دیکھو یہ بھی دلیل آگئی میں رب کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرتا سبحان اللہ بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز دیتا تھا ان کی خیبہ نہ پکارے کرتا تھا ان کو محافظ اور ناصر سمجھتا تھا یہ میرے باقی فاند کریں گے وَنَمْ تَقُلْ لَهُ فِيَةٌ يَنْسَرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهُ نہیں تھی واسطے اس کے کوئی جماعت فیعتن کوئی جماعت يَنْسَرُونَهُ جو اس کی امداد کرتی مِنْ دُونِ اللَّهُ اللہ کریم کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی امداد کرتی وَنَمْ تَقُلْ لَهُ فِيَةٌ جلدی کریں کوئی مابودانے والا مابودانے باطلہ والی جماعت نہیں تھی جو اس کی امداد کرتی لَمْ اُشْرِقْ بِرَبِّ اَحَبَادَ پر ایک جمعہ لکھوا دوں لکھ لیں اپنے مابودانے باطلہ کو جلدی کریں کارساز کام بنانے والا کارساز حافظ وَرْنَا سِرْبِ سمجھ کر پکارتا تھا اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتا تھا بات میں لکھ لی جیگا جو رہ جائے تو اب آپ نے بتانا ہے جب اللہ نے پکڑا تو وہ مابود انداز کرنے آئے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتا تھا وَمَا كَانَ مُمْتَسِرَا نیچے لکھ لیں خود نیچے لکھ لیں خود نیچے لکھ لیں خود نیچے لکھ لیں خود خود بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ہُنالِکَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَا اس واقعے سے پتا چلا ہُنالِك کا معنی لکھیں اس واقعہ سے پتا چلا جلدی کریں اس واقعہ سے پتا چلا اس قسی سے مانوم ہو گیا الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَا سارے اختیارات الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْقَا لِللہ اللہ ہی کے لیے ہیں الحق جو سچا محبود ہے آپ لفظ کو دیکھیں تو میں فرق ارض کروں لفظ کیا ہے ہنا لے کل ولایت ہنا لے کل ولایت سامنے لکھیں جی ولایت واو پر آپ نے زبر ڈالنی ہے مفتو کرنا ہے ولایت بمانا تصرف نمبر دو ولایت اب واو کی نیچے زیر ڈالیں کسرہ ولایت اس کا استعمال مخلوق کے لیے ہے اب آپ نے بتانا ہے ولایت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے کیا معنی اختیارات تصرف اور ولایت دوسری یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے مخلوق کے لیے وَخَيْرُمْ سَوَابُ وَخَيْرُمْ نُقْبَى وَاللہ بہت بہتر ہے عزوِ بدلہ دینے کے سوابن کے نیچے لکھے آخرت میں اللہ بہت بہتر ہے بدلہ دینے کے دوبار سے آخرت میں آخرت میں بہت اچھا بدلہ دے گا وَخَيْرُمْ نُقْبَى اللہ بہت بہتر عزوِ نتیجہ کے اس کی نیچے لکھے دنیا میں آخرت میں اللہ کریم بدلہ بہت اچھا دے گا اور دنیا میں اللہ نتیجہ بہت اچھا نکالے گا توحید کا اللہ میرے طرف دیکھیں میں آپ کو یہ جملہ لکھوانے سے پہلے عرض کر دوں پہلے آپ کو یاد ہے کہ مشرقین کا وفت آیا تھا بھئی غریبوں کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دو اللہ نے یہ قصہ نازل کر دیا مشرق کا باغ تباہ و برباد کر دیا کوئی پیر فقیر جن کے نام کی نظر و نیاز دیتا تھا پکارتا تھا ان کو محافظ اور مددگار سمجھتا تھا کوئی مدد کرنے والا نہ آیا اللہ نے فرمایا میرے معبوب قصہ سن لو ان کو سنا دو میں اللہ نے مشرق کا باغ تباہ و برباد کر دیا سب کچھ ملیا میٹ کر دیا ان غریبوں کو نہ اٹھانا میں اللہ کریم کو شرک کرنے والے دنیا داروں سے پیار نہیں تو حید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے لکھیں لکھیں جی سامنے جبلہ لکھیں خلاصہ ان غریبوں کو نہ اٹھانا اب میں ایک ایک لفظ نہیں لکھوا سکتا آپ خلاصہ لکھ لیا کریں ان غریبوں کو نہ اٹھانا مجھے شرک کرنے والے دنیا داروں سے پیار نہیں تو حید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے اس لئے ساتھ آئے کھڑیے بس پر نفسہ کا مل لزینہ یاد ہونا ان کو نہ اٹھانا اپنے آپ کو ان کے ساتھ چپٹا کر رکھنا مجھے شرک کرنے والے زمیداروں سے شرک کرنے والے سرمایہ داروں سے جبیرداروں سے پیار نہیں تو حید ماننے والے غریب یاروں سے پیار ہے اب منکرین کی اصلاح کا اور طریقہ آگیا میں نے تین طریقے آپ دو سو کو سنائے ہیں نمبر ایک دنیا خجنے دنیا قلیر اور حقیر ہے نمبر دو اسی دنیا میں پکڑوں گا نمبر تین آخرت میں نہیں چھوڑوں گا دو طریقے گزر چکے ہیں پیچھے دیکھیں نہ مہربانی کریں یہ کون سا طریقہ تھا کہ میں آخر میں نہیں چھوڑوں گا دنیا کیا چیز ہے اور اب یہ طریقہ آگی نہ میں بھول گیا یہ کیا طریقہ تھا دنیا میں نہیں چھوڑوں گا یہ کیا طریقہ تھا یہ باغ تباہ و برباد کر دیا اب تیسرا طریقہ آگیا وَحَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا حَيَاتِ الدُّنْيَا اس کے سامنے مرانہ نکھو جس دنیا پر تم مغرور ہو جلدی کرو جس دنیا پر تم مغرور ہو وہ حقیر بھی ہے اور قلیل بھی ہے وہ حقیر بھی ہے اور قلیل بھی ہے اب یہ تینوں طریقے آگئے ممکنین کی سراغیں وَحَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا حَيَاتِ الدُّنْيَا وَرْبِيَانْ کیجئے مَهْرِ مَحْبُونَ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دنیا کی زندگی کا حال کمائن مثل پانی کے اہم دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے اَنْزَلْنَا هُمْ مِنَ السَّمَا اُتَارَا ہم نے اس پانی کو بلندی سے آسمان سے پانی نہیں آیا کرتا پانی بادلوں سے آیا کرتا ہے تو سماس و مبت سے ہے بانا بلندی بلندی سے ہم نے اس پانی کو نازل کیا فَاخْتَلَدَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ بس گنجان ہو کے نکلی پانی کے ذریعے زمین کی انگوریاں اوہ بڑی ہری پھری زمین گہری فصل نکل پڑی فَاسْوَا شِی مَنْ تَضْرُوْرِيَا پہلے تو ہری پھری انگوریاں نکلی گنجان ہو کر پانی کے ذریعے فَاسْوَا شِی مَنْ تَضْرُوْرِيَا بس ہو گئی وہ نباتات ہو گئی وہ انگوریاں شیمن چورو چور چورو چور ہو گئی ٹُگڑے ٹُگڑے ہو گئی تَضْرُوْرِيَا اُڑاتی پھرتی ہیں ان کو ہائیں خوشک ہو گئی کھیتی زرے زرے بن گئی آئی تیز آدھی وہ زرے اُڑ رہے ہیں بکھڑ رہے ہیں یہی حال حیاتی دنیا کا آج ہری پھری کل فنا وَقَامَ اللَّهُ لَا کُلِّ شَئِم مُکتَدِرَا اور ہے اللہ کریم ہر ایک چیز پر پوری گزت رکھنے والا اللہ نے دنیا کی زدگی کی مثال دی ہے جیسے پانی زمین پر ناصل ہو اور زمین ہری پھری ہو جائے پھر ہری پھری ہونے کے بعد فشک ہو جائے چورو چور ہو جائے اس کو آنکھیں اور ہوایں اُڑائی پھرتی ہیں دنیا کی زدگی کبھی یہی حال ہے سامنے مولانا لکھلو یہی حال حیاتی دنیا کا دل دی کھرے یہی حال حیاتی دنیا کا آج ہری پھری کل فنا یہی حال حیاتی دنیا کا آج ہری پھری کل فنا اب میں حاشی آپ کو لکھواتا ہوں یہ میری طرف سے توفہ ہے لکھ لیں اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے پانی کے ساتھ لکھے نمبر ایک پانی کے ایک حالت پر نہیں رہتا اسی طرح دنیا بھی یہ جملہ سمجھ لیا سارے دوستوں نے پانی ایک حالت پر رہتا ہے نہیں رہتا دنیا بھی ایک حالت پر کبھی زیادہ کبھی کم کبھی کیا کبھی کیا نمبر دو بندہ پانی میں داخل ہو اور بھیگے نہیں بھیگنا وہ پانی اوپر لگ جانا بندہ پانی میں داخل ہو اور بھیگے نہیں اسی طرح دنیا میں داخل ہو اور فتنہ سے نہ پچھے نہ ممکن یہ جملہ بھی دوستوں نے سمجھ لیا پانی کھڑا ہے ہاں پانی میں داخل ہوئے کپڑے مارے نہیں پھگے گے چپ کر گیا پانی نہیں پھگے گے پاؤں نہیں پھگے گے یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ پانی میں داخل ہو پاؤں نہ پھگے کپڑے نہ پھگے بندہ دنیا میں داخل ہو اور دنیا کے فتنے سے بچ جائے یہ نہیں ہو سکتا نمبر تین پانی بقدر ضرورت ہو تو فیدہ ورنہ نقصان دنیا بھی بقدر ضرورت ہو تو فیدہ ورنہ 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 کسرا جمعہ بھی سمجھا گیا دوستوں کو پانی بقدر اگر حد سے بڑھ جائے پانی تو نقصان ہے دنیا بھی حد سے بڑھ جائے نقصان ہے ورنہ المال والبن زینت الحیات دنیا مال اور پیٹے یہ سجا وڑے دنیا کی زندگی کی والبا کیا تو صالحات اور پاکی رہنے والی نے کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکی رہنے والی نے کیا خیر اندر اور بے گا بہت پیتر ہے تیرے پروردگار کے ہاں سوابن سواب کے لیان سے سوابن کے نیچے لکھے آخرت میں و خیر ان پر لکھے دنیا میں اس کے نیچے لکھے دنیا اور بہت بہتر ہے عمارن امید کے لحاظ سے جو پاکی رہنے والی نے کیا ہے آخرت میں ان کا سواب بہت اچھا ہوں گا اور دنیا میں امید بھی بہت بہتر ہے ہم نے کیا کر رہے ہیں اللہ کریم کرم کرے گا دنیا میں امید کے لحاظ سے بہت بہتر آخرت میں سواب کے لحاظ سے بہت بہتر باقی رہنے والی نے کیا سامنے جملہ لکھیں اللہ باقی جلدی کرے میں انتظار نہیں کروں گا جو اللہ کا رہ جائے بعد میں پورا کر لیا کرنے مجبوری ہے جی کیا کروں اللہ باقی تو اس کی رضا والے ماویہ لکھ جلدی کر سامنے ہاشیے دے اللہ باقی تو اس کی رضا والے اعمال باقی مخلوق فانی تو اس کی رضا والے اعمال فانی مخلوق فانی تو اس کی رضا والے اعمال فانی جملے وہ سمجھ لیا ہوگا میرے ساتھیوں نے اللہ باقی رہنے والا ہے اس کی رضا کے لیے جو اعمال کی جائیں گے وہ بھی ہمیشہ باقی اعمال کروں گے مخلوق فانی ہے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اعمال کروں گے مخلوق بھی فانی ہے مخلوق کو خوش کرنے والے اعمال بھی فانی ہے فرمائے یومن سیر الجبال تخویف اخروی نیچے جملہ تخویف اخروی اس کے سامنے مولانا لکھو آخرت میں ازام دوں گا یہ اسلح کا تیسرا طریقہ گیا اسلح کا تیسرا طریقہ گیا یہ دنیا آخرت کے اندر بھی عذاب کا سبب بنے گی دنیا 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 حال تو دیکھو تخویف اخروی آخر کڑ رہا ویومن سیر الجبال اور جس روز ہم چلائیں گے پہاڑوں کو نسیر کے لیچے لکھ لو مولانا ابتدان پہلے تو اللہ پہاڑوں کو چورو چور ختم کر دے گا اور یہاں فرمائے ہم چلائیں گے کیمتدان کیمتدان میں پہلے اللہ چلائے گا اُرائے گا اے چلے گے بعد میں ریضہ ریضہ ہوں گے میں انشاءاللہ حاشی آپ کو لکھماؤں گا بعد میں ویومن سیر الجبال ویومن آپ الفاظ کیمتی ہیں کی نہیں جو یہ ایک لفظ نیچے لکھواتا ہوں یہ کیمتی ہمارے استادوں کے الفاظ ہے جس روز ہم چلائیں گے پہاڑوں کو واتر اور پردہ پارے گا اور دیکھے گا تو سمین کو بارزتاً صاف میدان بارزتاً صاف میدان دیکھے گا کوئی چیز بھی سمین پر نہیں رہے گی آپ کو اگر میرے پچھلے دنوں والا جملہ یاد ہو حضرت نیلی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد فرماتے تھے اتنی زمین صاف ہوگی اگر زمین کے ایک کونے سے مرنی کے انڈے کو لڑکایا جائے اتنی پلین ہوگی زمین کے آخری کونے تک وہ گھونتا جلا جائے گا اور دیکھے گا تو زمین کو بارزتاً صاف میدان زمین کا وہ حصہ جو پہاڑوں میں چھوپا ہوا ہے وہ نظرہ میں لگ جائے گا پہاڑ ختم ہو جائیں گے سمین کا چھوپا وہ حصہ بھی ظاہر ہو جائے گا پہاڑ ختم وہ حشر نہ ہوں اور جمع کرے گے ہم ان کو حشر نہ پھلکو قبروں سے اٹھا کر کلم اوپر ہونے چاہیے پیچھے کلم نہیں ہٹانے قبروں سے اٹھا کر ہم ان کو جمع کرے گے میدانِ معاشر میں فلم نغابر من ہم آہادہا بس نہیں چھوڑے گے ہم ان میں سے کسی کو تمام کے تمام ان کو ہم جمع کریں گے وہ غوری زوالہ اور روپے کا صفہ اور پیش کیے جائیں گے تیرے پروردگار کے سامنے صفن صف باندھ کر صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے تیرے پروردگار کے روپروں صفن صف باندھ کر موقف حساب سے موقف حساب جہاں حساب کتاب ہونا ہے صفوں کے اندر پیش کی جائیں گے گتانیں بنی ہوئی ہوں گی لقد جیتونہ اس پر لفظ لکھنا ہے پہلی دفاعہ ہے ساتھے لکھیں تظلیل مجرمین زلیل تظلیل زلط سے تظلیل مجرمین اللہ مجرموں کو زلیل کرنے کے لئے فرمائے گا لقد جیتونہ تظلیل مجرمین کا معنی سمجھ لیا اللہ مجرموں کو زلیل کرنے کے لئے فرمائے گا کیا فرمائے گا لقد جیتونہ البتہ تحقیق آئے ہوتوں ہمارے پاس کما خلق نہ ہوگوں جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اول مرہ دن پہلی بار پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے آئے ہو بل زعم تم بلکہ تم نے خیال کر لیا تھا اس کی نیچے لکھو منکری نے کیا مچ اے منکری نے کیا مچ اے منکری نے کیا مچ بلکہ تم نے خیال کر لیا تھا اللہ نجل لکم موعدہ کہ ہم ہرگر نہیں مقرر کریں گے تمہارے لئے موعدہ کوئی وعدہ تمہارا یہ خیال تھا ہم کوئی وعدہ تمہارے لئے مقرر نہیں کریں گے موعدہ کیوں پہلے کو دوبارہ زندہ ہونے کا دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ مقرر نہیں کریں گے تمہارا خیال تھا کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا موعد کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا تمہارا تو یہ خیال تھا سورت کا نام ہے سورت الانعام آیت نمبر چُرہ لئے یہ صفحہ کھولیں ایک سو چھو بیس ایک سو جب یہ بالکل آخری سطح ہے دوستوں کا تامر کریں دو دو ساتھی دیکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے اور البتہ داگی کا آئے ہو تم ہمارے پاس فرادہ اکیلے اکیلے فرادہ فرید کی جمع ہے اکیلے اکیلے آئے ہو کما خلقناکم اولا مرہ جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تب پہلی بار اکیلے اکیلے بے گا رو مددگار آئے ہو ہمارے پاس جسم پر کپڑا نہیں سر پہ پگڑی نہیں پاؤں میں جوتی نہیں بے طرف دیکھیں میں آپ کو حدیث پاک سنا دوں بخاری شریف کی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكُمْ مَاشُورُونَ اِلَى اللَّهِ وَالْقِیَامَةِ وَفَاطَنْ وَرَاطَنْ وَغُرْلًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھو گے وَفَاطَنْ کسی پندے کے پاو میں جوتی نہیں ہوگی وَرَاطَنْ کسی پندے کے جسم پر لباس نہیں ہوگا وَاللَّهَا کسی کا ختمہ کیا ہوا بھی نہیں ہوگا اس حالت میں اللہ نے پہلی دفعہ اٹھایا اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تم آئے ہو میرے پاند فرادا اکیلے اکیلے بے جار و مدندگار فرادا کے نیچے لکھ لیں فرادا کے نیچے لکھ لیں بے جار و مدندگار اکیلے اکیلے آنے سے کیا مراد ہے مرانا کجھے لفظ سنا دیں بے جار و مدندگار بھائی تمہارا دو سرحل پر نہیں ہے بطرق تم اور تم چھوڑائے ہو ماں خوولناکم جو نیمتیں ہم نے تمہارے سب ارد کی تھی جو نیمتیں ہم نے تمہیں دی تھی وراز ہورے کم اپنی پشتوں کے پیچھے ساری نیمتیں چھوڑ کر آئے ہو فمان راماکم شفاکم نہیں دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی اللہ زینہ زعمتم جن سفارشی کو تم نے گوام کیا تھا انہم فیکم شوراکا یقیناً ہو تم میں تمہارے عبادت کے معاملے میں شریک ہیں جن کو عبادت کے معاملے میں شریک کیا تھا وہ شفعہ اور سفارشی بھی نظر میں آ رہے لکتا کتا بینکم البتہ سارے تعلقات آپ اس میں تمہارے ختم ہوئے وَسَلْا عَنْكُمْ مَا كُنْ تُمْ تَبُونَ اور گم ہو گئے تم سے وہ کچھ جو تم گمام کیا کرتے تھے تم تو کہتے تھے جن پروکر نہ گائیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے جنت خالہ جی کا گھر ہے سارے جو خیال کرتے تھے سارے گم ہو گئے تائید لکھئے اپنے کے نئی لکھی بیربانی کریں تائید لکھ لیا کریں وَحُوزِ الْكِتَاب اس پر لکھ لکھنا ہے کیفیتِ حساب جلدی کریں وَحُوزِ الْكِتَاب کیفیتِ حساب اور رکھ دیا جائے گا نامِ عمال نامِ عمال حساب اللہ دفتر رکھ دیا جائے گا سامنے کیفیتِ حساب لکھا ہے نیچے ایک لب لکھ لیں سامنے وَحُوزِ الْكِتَاب وہ رکھ دیا جائے گا حساب کتاب نامِ عمال رکھ دیا کہاں رکھ دیا جائے گا پیچھے چھپ کر گیا پیچھے رکھ دیا جائے گا سامنے فَحُوزِ الْمُجْرِمِن مُشْفِقِين پہ دیکھے گا تم مجرموں کو مُشْفِقِ اِنٹرنے والے ہوں گے مِمَّا مِمَّا کے اُپل کے سزا مِمَّا کے اُپل کے سزا دیکھے گا تم مجرموں کو ڈرنے والے ہوں گے مِمَّا کچھ سزا کی وجہ سے فی ہے جو اس میں ہوگی جتنے نامار لکھے ہوئے ہوں گے فلاں فلاں سزا ہونی ہے عمال کو دے کر بھی ڈر رہے ہوں گے سزا کو دے کر بھی ڈر رہے ہوں گے وَيَا قُولُون اور کہتے ہوں گے یا وَيْلَةَ نَا اے ہماری بدنصیبی مالِ حاضر کتاب کیا ہے بس اس نام اے عمال کے اس نام اے عمال کو کیا ہو گیا نا یو حادر و صغیر تم ملا کبیرہ نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز کوئی چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ نہیں چھوڑا سارے کے سارے اللہ ساہا مگر شمار کر رکھا ہے ان کو کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں اللہ ساہا مگر شمار کر رکھا ہے اس نام اے عمال نے سب کو جس میں درج ہے وَوَجَدُو مَعَمِلُ حَاظِرَا اور پالے یہ واقعی جو وہ عمل کرتے رہے حاصرًا سامنے منا حاصرًا کمانری کو سامنے زندگی میں جتنے عمال کرتے رہے سامنے موجود پالے یہ بھلا ہی اصلِ مرموں کا آدھا نہیں سلم کرے گا تیرا پروردیار کسی ایک پر ساتھی کوئی نیچے نہ دیکھیں مہبانی کرے اوپر سر اڑھائیں اب وہ الفاظ تو کہنے نہیں چاہیے تھے میں صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں مناسب تو نہیں جس طرح آج موبائل کے اندر ہم دوسرے کی حرکات و سکنات دوسرے کی کام ریکارڈ کر کے بعد میں دکھا سکتے ہیں تو ہمارے پرانے علماء مانتے تو تھے یقین تو تھا ان کے پاس نمونہ نہیں تھا آج وَوَجَدُ مَعَمِلُ حَاظِرَا کا نمونہ ہمارے سامنے ہے انسان پوری ساڑ ستیر ساو سال زندگی میں جتنے بھی عمال کرتا رہا اللہ سامنے فلم چلا دے گا فلم کا لفظ کہنا تو نہیں چاہیے میں صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جو عمال ہم دنیا میں ریکارڈ کر کے انسانوں کے بعد میں ان کو دکھا سکتے ہیں تو اللہ عمال ریکارڈ کر آکے کیسے نہیں دکھا سکتا سارے عمال آگے یہ دیکھ یہ سامنے سارے عمال کھوم رہے ہیں یہ تو فلا فلا کر رہا تھا اللہ کر سکتا ہے اللہ نمونہ اجسام نے آگیا اللہ وَإِذْكُلْنَا دِلْمَلَائِقَةِ اس جُدُونِ آدَمَ فَسَجَدُوا اللہِ بِلِسَ میں نے آپ کو چار شبہات لکھوائے تھے ایک شبہ یہاں لکھوائیا تھا مجھے سنائیں مجھے سنائیں 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 سبت 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 مولانا آپ پڑھے ایک ساتھی پڑھے آپ پڑھے کیا لکھوائیا تھا مشرقین جنات کو پکارتے کام ان کے اللہ کرتا اور وہ سمجھتے کہ یہ کام جنات نے کیا مشرقین جنات کو پکارتے تھے کام ان کے اللہ کرتا تھا اور وہ کہتے تھے جنات نے یہ کام کی ہے ٹھیک ہو گیا ایک اور جملہ بھی آگے لکھیں اولیاء کی کبور پر درخت وغیرہ کٹنے سے نقصان پہنچتا ہے معلوم ہوا وہ متصرف ہیں جواب یہ ساری کاروائی شیعاتین کی ہوتی ہے جو شرق کرواتے ہیں مانا شبہ سمجھا گیا جواب بھی میں نے لکھوا دیا کپلستان سے لکڑی توڑو تو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ساری کاروائی کس کی ہوتی ہے ایک ہمارے دوستے فوت ہو گئے ماسٹر عبدالحمیز پریشی انہیں مجھے کہا وہ تو موحد تھے میں ایک جگہ سکول ٹیچر تھا یہاں میاں والی کے قریب ایک دیہات میں بٹیاں کا شہر ہے میاں والی شہر کی بلکل قریب تو باسم باسم دوستادوں میں لگا رہتا تھا تو وہاں جو کپلستان تھا لوگ وہاں سے لکڑی نہیں کارتے تھے اوہ نہ 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 یہ لکڑی نہیں کارتا ہے یہ بابا نمسان کجھے اس نے کہ میں نہیں کارتا ہوں کہتے ہیں میں کپلستان میں گیا میں نے پوری گٹھا پاندھا لکڑیوں کا سیکل کے پیچھے رکھا گھر آگیا اب رات کا وقت تھا جب میں سو گیا نا تو کوئی بلا میرے سینے پر چڑ گئی امراض کو سویا ہوا ہے اور اس کی گردن کو دبایا آواز اس کا نہیں نکل رہا تھا تو کہتا ہے آیت القرصی میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے گلہ دبایا اور آواز ہی نہیں نکل رہا اس کے بڑے بڑے بار اور بلا مسلط ہو گئی تو میں نے بڑی مشکل سے نا الفاظ مو سے نکالے بدوک لے آؤ یہ میں نے کہا گھر والے جہاں اللہ لا الہ الا اید القرصی بڑی پھوک ماری دھائیب ہو گئے یہ شیاتین کام کرواتے اور اس نے کہا وہ جو برانے پڑھ کیسے لکڑیاں توڑے گا کیسے گبرستان سے لکڑیاں نکالے گا کیسے کپ لکڑیاں کاٹ کرے یہ دیکھو شیاتین کام کرتے ہیں یہ کیا کراتے ہیں شیاتین اب اگر یہ موہد نہ ہوتا گھبرا جاتا ڈر جاتا کشنے کتاؤ یہ دیکھنے بابے کا اختیار ہے حالانکہ یہ بابے نہیں کرتے بابوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے بذرگوں کو کیا پتا حرمائے وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوا لِآدَمَ فَسَاجَدُوا إِلَّا إِبْلِسَ مورانا مورانا حضر الشیخ القرآن مورانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کا ربط لکھ لیں یہ جو میں نے شبہ لکھوایا ہے یہ حضر الشیخ پنجپیر کا انداز مختلف ہے وہ اس کو شبہ نہیں بناتے حضر الشیخ پنجپیر کا جملہ لکھ لیں دنیا کی حکارت کا ذکر کیا حساست لکھیں حکارت لکھیں ایک ہی چیز ہے دنیا کی حکارت کا ذکر کیا تو حب دنیا ڈالنے والے شیطان کا ذکر شروع کر دیا ربط سمجھا گیا پہلے دنیا کی حکارت کا ذکر کیا تو آپ حب دنیا ڈالنے والے شیطان کا ذکر شروع کر دیا یہ حضر الشیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ کا ربط ہے وہ اس کو شبہ نہیں بناتے وہ چار سوالوں کے جواب بناتے ہیں حضرت اصحابِ کاف عالم الغیب نہیں تھے آپ صلی اللہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے عالم الغیب نہیں تھے موسیٰ علیہ صلی اللہ عالم الغیب نہیں تھے وہ ان کا انداز ہے ہر گلے را رنگ و بوئے دیگرست ہر قطعے را ندائے دیگرست ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے اور ہر فقیر کی صدا بھی الگ ہوتی ہے وَإِذْ قُلْمَانِ الْمَنَائِقَةِ اِذْ جُدُونِ آدم اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا میں انشاءاللہ سورة البکرہ میں اس کی تفصیل ارض کروں گا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ بَسْسَجِدَا کیا ان سوائے اِبْلِيسَ کے اِبْلِيسَ ہر قسم کی خیر سے مایوس اِبْلِيسَ کا کیا معنی ہے ہر قسم کی خیر سے مایوس یاس کہتے ہیں مایوس ہونے ہو اور اِبْلِيسَ کہتے ہیں ہر قسم کی خیر سے مایوس ہونے ہو ہر قسم کی خیر سے مایوس ہونے والا فَسَجَدُوا اِبْلِيسَ اسی وجہ سے نکل گیا فَسَجَدُوا اِبْلِيسَ اسی وجہ سے نکل گیا اپنے پروردیگار کے حکم سے اسی وجہ سے اسے نے نافرمانی کی اپنے پروردیگار کے حکم سے فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا چونکہ جن تھا اس لئے اسے نافرمانی کی شرارتی قوم میں سے تھا مانا یہاں پر بڑے سوال و جواب ہیں اللہ نے حکم تو دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے تو سجدہ کیا ابلیس تو جنوں میں سے تھا اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو اس کا کیا قصور ہے میرے سوال پر تو ہور کرے جی حکم کن کو ہوا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو انہوں نے سجدہ کیا ابلیس تو جن تھا فرشتہ تو نہیں تھا اس نے اگر سجدہ نہیں کیا اس کا کیا قصور ہے کیوں اللہ نے اس کو لانتی بنایا حضرت مرانہ حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سورت العراف کھولے آٹھوں پارہ سورت العراف آیت نمبر بارہ مامانا کا اللہ تسجدہ مردو کا صفحہ 137 137 جلدی کیجئے آخری دو سطریں میں مانا کرنا ہوں دو دو ساتھی مل کر دیکھ لیں اللہ نے فرمایا مامانا کا کس چیز نے تجھے روکا ہے اللہ تسجد یہ لا سہدہ ہے ان تسجد کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے ادھ امردو کا جم میں اللہ نے تجھے اللہ کو حکم دیا تھا مصلہ سمجھ آ گیا ابلیس کو حکم الگ ہوا تھا یہ جن تھا فرشتوں کو حکم الگ ہوا تھا القرآن یفصر واسو واسا قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ منہانا تو کرو اشکال ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا کیا قصور ہے وہ تو جن تھا حکم تو فرشتوں کو تھا جواب دلیل قرآن قید نمبر آو جی وہ تو تمہارا اتنا مخالف ہے اور تم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہو استفام انکار اور تجب کے لیے ہے کمال ہے عجیب بات ہے آیا تم اس کو بنا رہے ہو ابلیس کو وزریتہ اور اس کی اولاد کو جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو اس کی اولاد کو بنا رہے ہو اہلیا کارسان کام بنانے والے تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو بنا رہے ہو کارسان بڑی حیرانگی کی بات ہے من دونی میں اللہ کو چھوڑ کر وہم لکو ماتوب ہم کے نہیں واو کے نہیں چلکھنا ہے حالانکہ وہم لکو ماتوب حالانکہ وہ بات سے تمہارے دشمن ہیں ان کو تو دوست نہیں بنانا چاہیے تھا یہ مانے ہے رکاوٹ وہ تو تمہارے دشمن ہیں سبحان اللہ بیسا لسالمین بادلا براہ سالموں کے لئے بدلن عوض رب کو چھوڑ دیا شیطان اور اس کی اولاد کو انہوں نے کارسان بنا لیا لسالمین ان کے نجلکے مشرق براہ سالموں کے لئے عوض براہ سالموں کے لئے بدلا رب کو چھوڑ دیا ان کو بنا لیا اولیاء اور کارسان اولیاء اور کارسان دوست بنانا چاہیے نہیں وہ تو تمہارا دشمن ہے ایک رکاوٹ ہے وہ تمہارا دشمن ہے اس کو دوست نہ بناو اب نمبر دو ماہ اشادوں پر لکھو مانے نمبر دو دوسری رکاوٹ اس کو کارسان نہیں بنانا چاہیے اس کی اولاد کو بھی کارسان نہیں بنانا چاہیے ماہ اشاد تو ہم نہیں موجود کیا میں نے ان شیاطین کو ماہ اشاد تو ہم ہم سے مراد شیطان ہے نئی موجود کیا ہم نے ان شیاطین کو خلق سماوات والل آسمان اور زمینوں کے بنانے میں جب میں اللہ آسمان اور زمین بنا رہا تھا میں نے شیطانوں کو نہیں کہا تھا آؤ تم بھی میری امداد کرو جب اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا شیاطین کو امداد کے لئے بلایا تھا میں نے ان کو موجود نہیں کیا تھا میں آسمان اور زمین بنا رہا ہوں تم بھی آؤ میری امداد کرو جب آسمان اور زمین کے بنانے میں وہ شریک نہیں ہیں تمہارے کارسان کیسے بن گئے یہ دوسری لکابت ہے معنی نمبر دو فرمایا اولا خلقہ انفوں سے ہم اور نہ خود ان شیاطین کی جانوں کو پیدا کرتے ہوئے جب میں اللہ خود ان شیطانوں کو پیدا کرنے لگا تھا میں نے نہیں کہا تھا تم میری امداد کرو میں تمہیں بنانے لگا ہوں وما کن تو متخز المزنین آزودا اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو مددگار مددگار آزودا دستو پاسو مددگار جو گمراہ کرنے والوں ہیں ان کو میں کیسے بنا سکتا ہوں مددگار مرنوی آپ نے بتانا ہے شیاطین الہ ہیں نہیں الہ کے اللہ الہ میرے تک دیکھ کر آپ نے بتایا ہے جواں میں آپ کے لئے دعا کروں شیاطین الہ نہیں ہے الہ اللہ ہے الہ کے معامن ہیں مددگار ہیں پھر عبادت ہلے کیسے بن گئے آئیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَعْدُو شَوْرَقَائِ الَّذِينَ سَانْتُمْ اس کے لئے جلکِ تخبیفِ اُخْرَوِ آخرت کا لرہا اور جس روض اللہ کریم فرمائے گا نَعْدُو بلاؤتُم شَوْرَقَائِ میرے شریکوں کو نَعْدُو کے لئے امداد کے لئے گلم اوپر امداد کے لئے بلاؤ میرے شریکوں کو اللَّذِينَ سَانْتُم جِن کو تم نے گمان کیا تھا جن کو تم نے گمان کیا تھا دنیا میں زام تم پر لکھو دنیا میں دنیا میں تم نے گمان کیا تھا یہ میرے شریک ہیں ان کو بلاؤ فَادَعَو ہم بس بھلائیں گے مشرقین اُم کو یا بابا فرید یا بابا فلا یا خوص اعظم فلا فلا فَادَعَو بس بلائیں گے مشرقین ہوں اُم اپنے شریکوں کو جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا اپنی پرانی عادت کے مطابق بلائیں گے جیسے دنیا میں بلائیں کر دیتے فَلَمْ يَسْتَجِمُوا لَهُمْ بس نئی جواب دیں گے وہ ان مشرقین کو اللہ قیامت میں کہے گا بلاؤ جن کو تم نے میرا شریک سمجھا ہوا تھا دنیا میں وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا سُبْحَانَ اللَّهُمْ وَجْعَلْنَا بلاؤ انہا تمہاری سفارشیں کرے تمہیں چھنائیں بلاؤ کہاں ہیں کہتے تھے ہمیں کھیج کر جنت میں لے جائیں گے وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور ہم کر دیں گے ان کے درمیان موپِقَا حلاقت کی جگہ حلاقت کی جگہ موپِقَا اس میں صرف ہے مرنے کی جگہ حلاقت کی جگہ آنکھ کی خندہ کر آیت پوری کرلوں پھر آپ کو جملہ لکھواتا ہوں وَعَلْمُجْرِمُونَ اَمْنَارُ اور دیکھیں گے مجرم لوگ آنکھ کو فَسَلْنُو بس یقین کر لیں گے سان کا معنہ میں نے گمان نہیں کیا میں نے سان کا معنہ یقین کیا ہے فَسَلْنُو بس مجرم یقین کر لیں گے نَهُمْ وَاقِهُوا کہ یقیناً وہ واقع ہونے والے ہیں آگ میں داخل ہونے والے ہیں گرنے والے ہیں جانے والے آگ میں واقع ہونے والے ہیں جانے والے ہیں گرنے والے آگ میں ان کو یقین ہو جائے گا وَنَمْ جَا جِدُو وَنْحَامْ مَصْرِفَا اور نہیں پائیں گے اس آگ سے کوئی پھرنے کی جگہ کوئی پچھنے کی جگہ نہیں پائیں گے ساتھی پہلے اوپر دیکھیں نیچے نہ دیکھیں میں ہاشیہ پھر لکھوا ہوں گا نیچے دیکھے گا مجھے خوشی نہیں ہوگی جن کو تم نے دنیا میں میرا شریک بنایا ہوا تھا نا ان کے سجدے نظر و نیاز دیا کر دے بلاو ان کو تمہاری سفارش کریں تمہیں چھنائیں مشرقین اپنی دنیا والی عادت کے مطابق جیسے دنیا میں پکارتے تھے فلاں بابا فلاں غزر بنائیں گے وہ ان کو جواب نہیں دیں گے ہم ان کے درمیان ایک آگ کی خندق حائل کر دیں گے اس کا کیا مطلب ہے پہلے دو مطلب سمجھ لیں پھر میں سمجھاتا ہوں جو اللہ کے نیک بدے ہوں گے انبیاء کرام اولیاء کرام نیچے بالکل نہیں دیکھنا بات نکل جائے گی آپ سے کیونکہ پھر قرآن میں شاید یہ مقام نہ آئے اسی ایک جگہ پر ہے یہ مقام بلاؤ بلائیں گے وہ جواب نہیں دیں گے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان موپے کا آگ کی خندق حائل کر دیں گے نیک لوگ انبیاء اولیاء ایک طرف ہوں گے مشرق ایک طرف ہوں گے ان کے درمیان آگ کی خندق حائل کر دی جائے گی مشرق ایک طرف اللہ کے نیک بندے ایک طرف مشرقین میں اسی آگ کی خندق کے اندر داخل ہونا ہوگا ایک مقام سمجھا گیا آپ دوسرا کہو لے جو پیر فقیر دنیا میں اپنی پکار کرواتے تھے مشرق پہلے میں نے کون سے کہے انبیاء اکرام اولی کا نیک بندے جو اپنی بات اب نہیں کرواتے تھے نہ اس پر راضی تھے نہ ان کو بتا ہی نہیں تھا جو اپنی پکاریں کرواتے تھے نظر و نیاد اپنے نام کی دلواتے تھے اپنے سجدے کرواتے تھے ان کو مشرقین پکاریں گے دو قسم کے اندرے بند ہیں دوسرے برے بھی ہیں ان کو پکاریں گے وہ بھی جواب نہیں دیں گے اللہ کے بارگاہ ہے کون جواب دے اب جلنا بینہوں موبکات خیال کرنا اب جو مشرقین اور ان کے معبود اپنے عبادت پر راضی تھے اپنے عبادت پر راضی تھے دونوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اب لکھیں جملہ موبکات کا جملہ لکھیں موبکات کا نمبر ایک مشرقین اور معبودین جو اپنے عبادت پر راضی تھے ان دونوں کو کہاں ڈال دیا جائے گا آپ نے ان کے معبودین نہیں رہے جو معبود اپنی عبادت پر راضی تھے ہماری عبادت کرو ہمارے سجد تواف کرو ان کو اور مشرقین کو کہاں ڈال دیا جائے گا آمین نمبر دو کونکھیں نمبر دو نیک لوگ جو اپنی عبادت پر راضی نہیں تھے ان کے اور مشرقین کے درمیان جہنم کی وعدی حائل ہو جائے گی اور مشرقین جہنم میں گرا دیے جائیں گے جو رہ گیا آباد میں لکھ لینا آپ ایک مرتبہ مہربانی کرے سر اٹھائیں میں دوبارہ یہ بات دورا دوں جن کو تم سفارشی سمجھ کر پکارا کرتے تھے بلاو ان کو بلائیں گے نیک بندے جواب نہیں دے گے درمیان میں آ جائے گی جہنم ان مشرقین کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا نیک لوگ محفوظ رہیں گے اب میرے طرف دیکھئے گا دوسرا قول جو معبود اپنی عبادت پر راضی تھے اپنے سجدے پیر فقیر کروایا کرتے تھے ان کے اور مشرقین کے درمیان جہنم کی آگ حائل کر دی جائے گی مشرقین کو اس طرف سے جہنم میں گرا دیا جائے گا ان کو اس طرف سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا مقام حل ہو گیا اس کے لیے چلکے زجر زجر اس طلاح زہر میں ہو تو اللہ ڈانٹا ہے نہ جائے سوال کرتے ہیں نہ جائے حرکتے کرتے ہیں اللہ ان کو ڈانٹا ہے والا قد سر رفنا فی حاصل قرآن من ناصر من کل مسل اور البتہ تاقیق پھیر پھیر کرنا ہے ہم اس قرآن کے اندر لوگوں کے فیدے کے لیے لن ناص لانفع کے لیے ہوتی ہے البتہ تاقیق پھیر پھیر کرنا ہے ہم اس قرآن میں لوگوں کے فیدے کے لیے من کل مسل ہر قسم کا اندر مضمون مسلان کے نیچے لکھیں اندر مضمون اندر مضمون ہر قسم کا اندر مضمون لوگوں کے فیدے کے لیے پھیر پھیر کرنا ہے مختلف طریقوں سے ہم نے سمجھایا ہے لیکن وقان الانسان اکثر شہن جاندالا اس کے اوپر لکھیں بجائے ماننے کے جلدی کریں بجائے ماننے کے وقان الانسان اکثر شہن جاندالا اور ہے انسان تمام بہت ساری چیزوں سے زیادہ جادلن جھگڑا کرنے والا جادلن کے نیچے لکھیں زیادہ لیکن انسان جو ہے بہت زیادہ چیزوں سے اکثر چیزوں سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے باقی چیزیں جھگڑا نہیں کرتی انسان بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے اُمْ دَمْ دَمْ ازْمُونِ مَانْتَا وَمَا مَنَا النَّاسَ آئِيُّ مِنْهُ اس جاہُمْ الْحُدَا نئی روکان لوگوں کو اَنَّاسْ کی نیچے لکھے گفارِ مَقْآ جلدی کریں میں آیت کا خلاصہ پہلے سورا دوں میرے طرف دیکھ لیں پھر مانا سمجھائے گا نیچے نہیں دیکھنا یہ جو کفارِ مکہ مسئلہ توحید نہیں مان رہے یہ کفارِ مکہ شرک سے معافی نہیں مان رہے ہدایت ان کے پاس آگئی لیکن ہدایت آنے کے باوجود ایمان نہیں لہ رہے ہدایت آگئی شرک سے استغفار نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے ان کو انتظار ہے جیسے پہلے لوگوں پر عذاب آیا تھا ان پر بھی عذاب آئے پھر مانیں گے پچھلی قوموں کو مینہ نے چڑھ سے اکھیڑ کر تباہوں پر بات کر دیا تھا یہ بھی اسی انتظار میں ہے ہدایت آگئی نہیں مانا ہدایت آگئی شرک سے توبہ نہیں کی تو اس بات کا انتظار ہے جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا ویسے عذاب آئے تو مانیں گے عذاب سامنے آ جائے تو مانیں گے اس بات کی انتظار میں ہے دیکھیں وَمَا مَنَا نَاسَ آئیو مِنُو نئی روکا لوگوں کو لوگوں سے مراد کفار مکہ کو آئیو مِنُو عبارتی من آئیو مِنُو مِن لکھیں عربی والے دوست من آئیو مِنُو عبارتی من آئیو مِنُو آئیو مِنُو جو ہے نا یہ مستری معنی ہم کریں گے یہ مستر کے معنے میں ہے نئی روکا کفار مکہ کو اس بات سے کہ ایمان نے آئے ایمان لانے سے لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا اس جاہو الحدا جب آگئے ان کے پاہ ہدایت خدا پر لکھیں قرآن یا نبی قرآن آگیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہدایت آنے کے بعد ان کو نہیں روکا ایمان قبول کرنے نے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمَا اور اس سے غفار کرنے نے انہیں بروردگار سے ایمان لے آتے اس سے غفار کرتے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات نے روکا ہوا ہے سنت الابولین کی نیچے لکھیں عزاب اس تیس سوال سین کے ساتھ پر آگے سوال اس تیس سوال جڑ سے اکھیڑ دینا نہیں روکا لوگوں کو ایمان لے آنے میں جب آگے ان کے پاندھ ہدایت قرآن آگیا نبی آگیا کسی نے نہیں روکا مگر يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمَا اور اس تیفار کرنے سے کسی نے نہیں روکا رب سے اس تیفار کرتے اللہ مگر اس بات نے روکا ہوا ہے ایمان نہیں لا رہے اس بات نے روکا ہوا ہے اس تیفار نہیں کر رہے کہ انتا تیہم سنت الابولین آئے ان کے پاندھ طریقہ پہلے لوگوں کا جیسے پہلے لوگوں کو جڑ سے ہم نے اکھیڑ دیا تھا یہ بھی اسی انتظار میں ہیں اس لئے ایمان نہیں لا رہے اس لئے اس تیفار نہیں کر رہے اَوْ يَا تِيَهُمُ الْعَزَابُوا كُمُ الْعَا يَا آئے ان کے پاندھ سامنے وَنَا یہ الْعَزَابِ سے حال ہے کوبولان نابیوں يَا آئے ان کے پاندھ کوبولان سامنے سامنے عذاب آئے اس انتظار میں ہیں پھر مانیں گے لیکن اس مقر ایمان لانے کا فیضہ نہیں ہوگا کوبولان اس کے لئے چلی کے مولانا مثلاً بدر میں قتل ہونا مثلاً ناویوں کے لئے عرض کر دوں سرفیوں کے لئے یہ کوبولن جو ہے نا کوبول یہ قبیل کی جمع ہے مختلف قسموں کا عذاب کوبول قبیل کی جمع ہے مختلف قسم کا عذاب مختلف قسم کی عذاب کی انتظار میں ہے یہ عذاب استیسال کی انتظار میں ہیں اللہ ان کو جڑ سے اکھیڑ دے اس وقت مانے گے پھر ماننے کا کیا فیدہ مختلف قسم کا عذاب آئے اس وقت مانے گے اس وقت ماننے کا کوئی فیدہ نہیں ہے زندگی میں مختلف صورتوں میں عذاب آئے پھر مانے گے اس وقت کوئی فیدہ نہیں اللہ نے زندگی دی سورت یونس میں گفتگو کرے گی اب میں ایک جملہ کو سنا دیتا ہوں مولانا جب عذاب آ کر چمٹ جائے نا اس وقت امان قبول بندہ کرے وہ امان فیدہ منہ نہیں ہوتا عذاب آ کر چمٹ جائے چمٹ جائے خیال کرنا میرے الفاظ اور سے سننا باقی جتنی بھی قومیں تھیں دیکھنا ہے میری طرف توفہ آپ کو دے رہا ہوں اپنے افصادوں کا باقی جتنی قومیں تھیں عذاب آ کر ان کو چمٹ گیا انہوں نے امان قبول کیا لیکن فیدہ نہ ہوا صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی عذاب آیا لیکن ان کو لگا نہیں تھا چمٹا نہیں تھا انہوں نے پہلے امان قبول کیا اللہ نے امان منظور کر لیا تو یہ اس انتظار میں ہیں عذاب استحال آئے جڑ سے اکھیڑنے والا چمٹ جائے عذاب سامنے آ کر چمٹ جائے پھر مانیں گے اس وقت امان کا کیا فیدہ ہے سامنے مرانہ نکلو جواب سوال مقدر سوال یہاں ذکر نہیں ہے لیکن جواب ذکر ہے اس کو کہتے ہیں جواب سوال مقدر سوال نہ ہو جواب کا ذکر ہو عذاب لے آؤ کیا لکھنا ہے جی عذاب لے آؤ ہم نہیں مانتے عذاب لے آؤ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا نہیں پھیجا کرتے ہم رسولوں کو اللہ مبشرین مگر خوش خبری بنانے والے بنا کر و منظرین اور درانے والے بنا کر ہم دردی کی وجہ سے نہیں پھیجتے رہتے ہم رسولوں کو اللہ مبشرین مگر خوش خبری سنانے والے اور درانے والے بنا کر ہم دردی کی وجہ سے اس کے اوپر لازل لکھیں بشر منظرین پر عذاب اور موجزہ کی مختار نہیں عذاب اور موجزہ کی مختار نہیں پیغمبر کا کام ڈرانا ہے خوش خبری سنانا ہے موجزے کا مالکونا عذاب لے کرنا یہ پیغمبر کی اختیار میں نہیں ہے و یجادل اللہ زینہ کفرو بالباطل پھر آگئی سجر نیچے لکھیں سجر اللہ ڈانٹ رہے ہوں کی نجائے رکھتوں پار و یجادل اللہ زینہ اس کے نیچے لکھیں سبب زلال گمراہی کا سبب نمبر ایک یجادل اللہ زینہ کفرو اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھگڑا کرتے ہیں بالباطل بالباطل کے نیچے لکھیں برسباب یہ پانسہ ببیاں ہے جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بوجہ باطل کے باطل پر ہونے کی وجہ سے وہ جھگڑے کرتے ہیں لے یودھے زمگی الحق باطل کے اوپر ایک لمح لکھنا ہے شبہات باطل پر لکھنا ہے شبہات یہ وحیہ قسم کے خلط قسم کے شبہات پیش کر کے حق کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے مولی صاحب کوئے سے پانی نہیں کرنا ہو تو رسی اور ڈول لگانا یہ باطل قسم کے شبہات پیش کر کے حق والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملنا پیش یہ شبہات پیش کرتے ہیں باطل کیا معنی کیا باطل کے باطل پر ہونے کی وجہ سے چھگڑا کرتے ہیں باطل سے مران شبہات شبہات پیش کر کے چھگڑا کرتے ہیں لیدھے زہو بہی الحق کیوں چھگڑا کرتے ہیں تاکہ دبا دیں تاکہ دبا دیں بہی باطل کے ذریعے حق کو بہی سے مراد کیا ہے ہوں زمیر سے مراد باطل تاکہ دبا دیں باطل کے ذریعے حق کو جس کو نمی نہیں آیتiah اس کی نگل کے سبب doing دوسری وجہ ہوں کے گھمرات ہوں نے کی اور بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو وَمَا عُنjetِ رُوحُ زُوَا بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو سمیت اس عذاب کے جس سے ڈرائے گئے اس کو بھی میری آیتوں کو بھی بنا لیا بوزو مزاق میری آیتوں کو بھی مزاق بنا لیا اور ساتھ جو عذاب تھا اس عذاب کو بھی مزاق بنا لیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئے منا میں نے آپ کو گمراہی کے دو سبب لکھوا دیئے گمراہی کا ایک سبب کیا ہے کہ باطل کے ذریعے حق کو دبانا چاہتے ہیں گمراہ ہیں نمبر دو کیوں گمراہ ہیں اللہ کی عیتوں کو اور عذاب کو انہوں نے مزاق بنایا ہوا ہے وَمَنْ عَزْلَمُواْزَجَارَةَ یہ پھر اللہ نے ناڈا اس سے بڑا سالم کون ہے بِمَنْ زُكِ رَبِّ آیَاتِ رَبِّهِ جو نصیحت کیا بھی اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور فَعَرَضَ عَنْحَا پس مُوْمْ بُورْ لیا اس نے ان آیات سے اب یوں کریں نا آیات جو ہے نا بِعَایات آیات پر اگریزی والا دو لکھیں فَعَرَضَ عَنْحَا ہا کے نیچے دو لکھیں ہا زمیر کس طرف جا رہا ہے یہ آیات کی طرف پس اس نے مُوْمْ بُورْ لیا دو کو دو کے ساتھ ملائے نا دو کو دو کے ساتھ ملائے مُوْمْ بُورْ لیا اس نے ان آیات سے وَنَاسِعَ مَا قَدَّمَ دِيَدَا اور پھول گیا مَا مَا کَمَنَ لِكِ سَزَا پھول گیا سزا ان عامال کی قَدَّمَ دِيَدَا جو آگے پھیجا تھا اس کے دونوں ہاتھوں نے دونوں ہاتھوں نے جو آگے عامال پھیجے تھے ان کی سزا کو بھول گیا اور نہ بھول گیا نہ تو ماف ہے اشکال سنے اشکال بھول گیا نہ تو ماف ہے اس نے بُورے عامال کیے گناہ کیے بھول کیا پتنیار سزا ہوتی ہے کہ نہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے نا ناسیہ کے اوپر اقلد لکھیں ارادی غفلت کیا اللہ سے لکھنا ہے ارادی غفلت بھولا نہیں ہے جہان پوچھ کر غافل بنا آپ بڑے ساتھی ہور کریں تو میں منہ کروں اشکال حل ہوگا میرے معنی پر اور کان میری طرف لگائیں آیت کو دیکھیں اور اس سے بڑا سالم کون ہے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ جان پوچھ کر بھول گیا اب کیا معنی کیا جان پوچھ کر لکھیں لکھیں چائے بی پی کر حفظ خطا میں بھول جائے گا ناسیہ کا کیا معنی کیا جان پوچھ کر بھول گیا جان پوچھ کر بھلا دیا جو بھی معنی کریں ناسیہ جان پوچھ کر بھلا دیا اس نے ماں کا تمد یدہ سزا انا مال کی جو آگے بھیجے تھے اس کے دونوں ہاتھوں نے انہا جلنا لکھلو بہم اس کے لئے جلکھیں اللہ دی جدان اللہ دی جدان پیچھے تھا نا یجادل اللہ زینہ کافر چھگڑا کرتے ہیں کیوں چھگڑا کرتے ہیں انہا جالنا لکھلو بہم اکنہ یقینا کر دیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ تن پردے ہم نے دلوں پر پردے کر دیئے پردے ڈال دیئے ایف کا ہو ہو بڑے علماء عبارتی من ایف کا ہو ہو ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے من ایف کا ہو ہو اس بات سے کہ سمجھ سکیں وہ حق کو یف کا ہو 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 پر حق لکھیں حق کو سمجھ نہیں سکتے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے وفی آسانی مکرہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے ہونا مہر جباریت یاد ہے ہم نے گمرائی کی چار درجے پڑے تھے شاک سلام جدان مہر جباریت یہ مہر جباریت ہے اِنَّا جَلْنَا نَا قُلُوبِ ہم پر لکھ لیں مہر جباریت یہ مہر جباریت انہیں شاک کیا گمراہ ہوئے یب ججا دل اللہ زینہ جھگڑا شروع کیا اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے یہ مہر جباریت ہے کونہ مقام حال ہو گیا فرما گا اِن تَدُو مِنَ الْحُدَا اس پر لکھیں سمراء اب نتیجہ کیا نکلا جب ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہم نے کانوں پر پر ڈال دیا وَاِن تَدُو ہم اس وجہ سے ان کی حالت یہ بن گئی ہے اگر آپ بنائیں ان کو اِن الْحُدَا ہدایت کی طرف اس پر لکھیں موجودہ حالت میں جلدی کریں موجودہ حالت میں ان کے دلوں پر پردے ہیں کانوں میں بوجھیں اسی حالت میں آپ ان کو بنائیں ہدایت کی طرف فنائیت دو اِزَن مَبَادَا ہرگز نہیں رہا پائیں گے اس وقت کبھی بھی کبھی بھی رہا نہیں پائیں گے جب دلوں پر پردے ہیں کانوں میں بوجھیں آپ ان کو ہدایت کی طرف بنائیں کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے پھر آپ کیوں غم کرتے ہیں پھر آپ کیوں غم کرتے ہیں جب ان کے دلوں پر پڑھتے ہیں کانوں میں بوجھیں آپ ہدایت کی طرح بلائیں تو نہیں آئیں گے ہدایت قبول نہیں پھر آپ کیوں غم کرتے ہیں میرے پیغمبر و ربوں کا لغفور و ذر رحمہ اس کے نیچے لکھیں تخویف و ربوں کا لغفور اور جمعہ پہ لکھنا ہے وجہ عدمِ عذاب ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا و ربوں کا لغفور اس لئے عذاب نہیں آ رہا ہدایت پر نہیں آنا چاہتے تو عذاب آنا چاہیے تفرمائے نا اس لئے عذاب نہیں آ رہا اور تیرا پروردگار بخشنے والا ہے ذر رحمہ رحمت والا ہے اس لئے توبہ کی محلت دے دی اس لئے توبہ کی محلت دے دی اس لئے توبہ کی محلت دے دی تیرا پروردگار بخشنے والا ہے رحمت والا ہے اس لئے توبہ کرنے کے لئے محلت دے دی لیکن یہ سن لو لَوْ يُوَاخِزُهُمْ خفور بھی ہے رحمت والا بھی ہے لیکن یہ بات بھی سن لو لَوْ يُوَاخِزُهُمْ اگر پکڑ لے اللہ کریم ان کو بیمار کا سبون آمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں جو انہوں نے کمائے ہیں اللہ ان کو پکڑ لے لَعَجَّلَ لَهُمْ لَعْزَاب البتہ جلدی کرے ان کے لئے عذاب کی اگر اللہ پکڑنا چاہیے جلدی بھی پکڑ سکتا ہے جلدی کرے ان کے لئے جرائم تو ان کے ایسے ہیں کہ جلدی پکڑنا چاہیے لیکن غفور جو ہے رحمت والا ہے توبہ کی محلت دے دیتا ہے بَلْ لَهُمْ مَوْئِدُن بلکہ ان کے لئے ایک وعدہ ہے مَوْئِدُن کے نیچے قیامت میں کنم اوپر کنم اوپر بلکہ ان کے لئے دوا گئے قیامت میں نہیں آجے دو من دونہی مَوْئِدَا ہرگز نہیں پائیں گے اس کے آگے کوئی جائے فرار مَوْئِدَن کا من لکھیں جائے فرار جائے فرار ہرگز نہیں پائیں گے اس کے آگے کوئی جائے فرار پھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی یا کیا مَت آئیں گی اللہ نے جلدی عذاب نہیں دیا غفور ہے رحمت والا ہے محلق دیتا ہے تومہ کے لئے بَتِلْقَ الْقُرَا اور یہ بستیاں اَحْلَقْنَا هُمْ ہم نے ان کو حلاق کیا یہ بستیاں سامنے تو نہیں تھی وہ تو حلاق بچھوکی تھی قوم سمود ہے قوم آد ہے بغیرہ بغیرہ سامنے تو نہیں تھی ان کی بستیاں یہ قوم لوگ تھی یہ بستیاں نا انشاءاللہ زندگی ہوئی تو بحث کریں گے ذالق القتاب پر اب ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لیں تلقہ کے سامنے مَعَهُود اَحْد سے مَعَهُود فِزْزِن مَعَهُود مَعَهُود فِزْزِن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بڑی باتیں ہوتی ہیں بنا ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا سننے والے کے ذہن میں ایک بات ہے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے یہ بستیاں کیا مطلب وہ ذہن میں ہیں نا تمہارے جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا تھا یہ کچھ بات آپ دوستوں نے میری سمجھی ہے دلکہ قرآن سے یہ سامنے بستیاں موجود نہیں تھی بلکہ سننے والے کے ذہن میں ان کا تصبر موجود تھا اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے معہود فیز ذہن دلکہ قرآن یہ بستیاں القرآن کے نجلے کی ہلاک شدہ کلم اوپر یہ ہلاک شدہ بستیاں آلکنا ہوں ہم نے ان کو ہلاک کیا ہمارا قیدہ قلیہ سن لو یہ ہلاک شدہ بستیاں نے ان کو ہلاک کیا نما سلم جبکہ انہیں ظلم کیا وجہ اللہ لے محلے کی موعدہ اور ہم نے مقرر کیا ہم نے بنایا واسطے ان کے ہلاک انہیں کے موعدن ایک وعدہ موعدن کا مانا لکھ ایک وعدہ ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے ایک وعدہ مقرر کیا تھا جب آتی با نبات کھایا ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا یہ بستیاں سننے والے تیرے ذہن میں اس کا خاکہ موجود ہے حضور پر لیں پھر بڑا دلچسپی سا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام